نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیر من اخلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلیم رب زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی فزدنی علما اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا و رزقنا اتباع اللہم رنالباطلا باطلا و رزقنا اجتنابا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید کتاب الجنائز جنازے کا بیان اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر موت کا مزا ہر جان کو چکھنا ہی چکھنا ہے اس خالق مالک نے جو زیرو اس دنیا میں لیونگ چیز اس دنیا میں بھیجی اس کو موت کا مزا چکھنا ہے موت عطل حقیقت ہے اور انسان کی زندگی ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے قرآن میں فرمایا گیا وَعِذَادْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے توفت رسولنا وَحُمْ لَا يُفَرِدُونَ اس کے بھیجے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو فوت کر دیتے ہیں اور پھر وہ کمی نہیں کرتے فرشتے تو اللہ کے اطاعت گزار یَفَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ جو حکم دیے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ملک الموت جب آ جاتا ہے کسی کی روح خبز کرنے کے لیے اس کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے تو اس کو کوئی ہرانی سکا کوئی پلتا نہیں سکا کوئی پچھاڑ نہیں سکا کوئی لوٹا نہیں سکا کوئی ڈرانی سکا کوئی سودھا کر کے اس کو واپس جانے پر رازی کر نہیں سکا کوئی بڑے سے بڑا حاکم کوئی بڑے سے بڑا جاگیردار کوئی وڈیرا کوئی انڈسٹریلس کوئی سیاست دان کوئی بزنس مین کوئی پہلوان کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا عابد جب موت کا وقت آتے تو وہ جس کو لینے آتا ہے اس کو لے کر ہی جاتا ہے وہ کسی کا رونا کسی کا تڑپنا کسی کا سسکنا کسی کا پلکنا کسی کے اس وقت کی ضرورت اہمیت کو نہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ لینے آ جاتا ہے اور وہ لے کر ہی جاتا ہے کتنی دفعہ دیکھیا میں نے اور آپ نے اولادیں تڑپ رہی ہوتی ہیں سسک رہی ہوتی ہیں بیٹیاں منتیں کر رہی ہوتی ہیں بیٹے ڈاکٹروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو لینا ہے لینا ہے آپ نے جتنے پیسے لینا ہے جو کرنا ہے کر لیں میری ماں کو بچا دیں میرے باپ کو بچا دیں ایسے ہاتھوں میں سے لے جاتا ہے مائیں تڑپتی رہ جاتی ہیں ایڈیاں رغڑتی سسکتی رہ جاتی ہیں ہسپتالوں کے کوریڈورز میں کتنی دفعہ نظر آتا ہے مائیں بلکتی پھرتی ہیں تڑپتی پھرتی ہیں روتی پھرتی ہیں سسکتی پھرتی ہیں لیکن ہاتھوں میں سے جوان اولاد کو لے جاتا ہے وہ ملک الموت نوٹوں کی بوریاں ان کے موں کھول دیے جاتے ہیں پانی کی طرح پیسہ بہانے کو الادیں والدین تیار ہو جاتے ہیں اس موقع پر اپنے پیارے کو بچانے کے لیے روکنے کے لیے بڑی سے بڑی مشینیں لیٹس ٹکنالوجی وینٹی لیٹرز لائف سیونگ ڈرگز کارڈیو پلمنری ریساسیٹیشنز بہترین کنسالٹنٹس بہترین اطبع لیکن نہیں وہ جس کو لینے کے لیے آیا ہے اس کو لے جاتا ہے اور پھر جس کو لینے کے لیے آتا ہے اس ہی کو لے کر جاتا ہے گھر میں ایک نانانوے سالہ بڑا فالج زدہ دادا موت کا منتظر ایڑیا رغڑتا سسکتا رہ جاتا ہے لیکن وہ جوان اٹھارہ سال کے پوتے کو لینے آیا اس کو لے جاتا ہے یہ موت اٹل حقیقت ہے کتنے اس کا مزا چک چکے کتنے میں اور آپ اس کے منتظر ہم اپنے کتنے پیاروں کو رخصت کر چکے اپنے ہاتھوں سے خسلا کے کفنا کے ہمارے پیارے ہم نے اپنے بھائیوں اپنے رشتداروں کے حوالے کیے ان کے کندوں پہ سوار ہو کیا ان کو قبروں کے حوالے کر دیا اللہ اللہ ہم نے ان کو ان کو قبر کی مٹی نہیں تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا اللہ ان کو اپنے صالحین کے صف پر شامل فرما لینا اللہ ان کے سارے مرحلے آسان کر دینا اللہ ان کے تمام کمیوں لگزشوں کو اللہ بخش دینا اور اللہ ان کے سوال نیک عمال کو اللہ بہترین بہترین بڑھا چڑھا کے قبول فرمانا اللہ ہماری اور ان کی آرزی جدائیوں کو جنت کے بالا خانوں کی ملاقاتوں سے دور فرما دینا اور جب وہ ملک الموت لے جاتا ہے تو کیسے روح نکل جاتی ہے بے کم و قاست وہ شخص وہ میت اپنے گھر کے آنگل میں وہ گھر جو شاید ایک کاغذ کے ٹکڑے میں اس کے نام تھا جس کو وہ شاید اپنا گھر سمجھتا تھا اسی گھر کے آنگل میں جس کو اس نے بنایا سجایا بھرا اور جس کے ایک ایک چیز کو کتنی محبت اور شوق سے اس نے اکٹھا کیا آج وہ سب چیزیں کون لے جا رہے ہیں کہاں لوٹ رہی ہیں کہاں ٹوٹی جا رہی ہیں کچھ کچھ خبر نہیں اس کا ایک سے ایک لباس لٹکے کا لٹکہ ہی رہ جاتا ہے وہ قلف لگے ہوئے ڈیزائنر کے جوڑے پہن کے تو آج وہ سادہ قفن خوش قسمت اور سمجھدار تو وہ ہیں جو زندگی کی محلتیں عمل میں رب پسند لباس اپنا لے اللہ ہمیں ان میں بنا دے اس کی ایک سے ایک جیولری اس کی درازوں میں اس کی کلاسٹس میں وہ بھری کی بھری ویسے کی ویسے خالی ہاتھ باہر کسی زیب و زینت کے اس کے بیڈ سپریڈز اس کے اپھول سٹریز اس کی ٹپیسٹریز کتے بڑے بڑے فور پاسٹرز نصیب کیا ہوتا ہے ایک وہ لکڑی کا کھاٹ جس کا شاید میں نے اور آپ نے کبھی آنکھیں کھول کے دیکھا بھی نہیں وہ مسجد کے کونے میں پڑھا ہوا ہوتا ہے ایک سے ایک گاڑیاں اس کے گراج میں کھڑی ہیں اور بس اس نے ایک ایمبلنس میں ڈال کے گھر سے رخصت ہو جائیں آپ یہ وہ سواری ہے کہ واپس نہیں آئے گی اس کی اپنے اس کی پیاریاں اس کی بیٹیاں اس کی نوازیاں اس کی پوتیاں روتی سسکیاں لیتی اس کو اپنے پیاروں کے حوالے کر دیتی ہیں وہ اپنے کندوں پہ سوار کر کے مٹی کے حوالے کر دیتے اس کے اپنے وہ بچے وہ اس کے اپنے اپنے ماں جائے اپنے جگر کے ٹکڑے جس کو اس نے پالا انہوں نے پولسا اسے سکھایا اسے پڑھایا وہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں منوں ٹنوں مٹی تلے کیا کیا صورتیں تھی جو خاک میں پنہ ہو گئی سکندرِ آزم بھی وہیں چلا گیا اور اتنے بڑے برے صغیر کی ملکہ نور جہاں بھی وہیں دفن کر دی گئی منوں ٹنوں مٹی قبر وہ کیڑوں کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم دنیا کو حیرس کی نگاہ سے نہ دیکھ قبر کا کیڑہ سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھاتا ہے لیکن حرس حوص تمہ تقاثر کا شاک lust and desire of money وہ جو اللہ سورہ تقاثر میں فرماتے ہیں الہاکم اتنے قاثر حتی زورتم المقابر قل لا سوف تعلمون سم قل لا سوف تعلمون غفلت میں ڈال دیا تم کو تقاثر نے یہی تو ہے آج ابن آدم کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کہ وہ موت کی اٹل حقیقت ہے اللہ ہمیں اس موت اور اس کے بعد کے سفر کی تیاری کی فکر اتا فرمائے اللہ اس کی آگہی اس کا یقین اتا فرمائے اور اللہ زندگی کی محلت عمل میں اس سفر کی تیاری کے مرحلے ایک ایک مرحلے کو جان کے اس کے مرحلے کی آسانی کے عمل اپنانے کی توفیق اتا فرمائے آج ہم آج اور کل کہ سیشن میں ہم کتاب الجنائز حدیث کا مطالعہ کریں گے پہلے مختصف سا خلاصہ بتا دوں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب خلاصے کے اس منظر میں ہم حدیث پڑھتے جائیں گے تو ان تمام سٹیپس کی جو میں نے آپ کو بتایا ہوگا اس کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی موت کی خبر کے آتے ہی یا موت کے آتے ہی جو پہلا قلمہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنوں اور سابرین کی صفت کیا ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی تکلیف موت کی کسی پیارے کی کسی رشدار کی کسی عزیز کی جدائی کی جو یہ موت کی خبر ہے اس پر سب سے پہلے قرآن نے فرمایا اور حدیث نے سکھایا اس کے بعد اللہم آجرنی فی مسیبتی بخل فلی خائر و من اس پر سبر ہے اپنی موت کو یاد کرنا ہے اس کے سفر ادم کو یاد کرنا ہے اور پھر موت کی خبر دے دینی رشداروں کو قرابت داروں کو انشاءاللہ اس میں بات ہوگی ابھی میت کی آنکھیں اس کا موں اگر کھلا ہے تو بند کر دینا اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دینا چہرہ سیدھا کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی زیورات وغیرہ ہیں کوئی گھڑی وغیرہ ہے تو اتار دی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ خلقی دھاری در رنگ کی چادر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ڈالی گئی تھی اس کے بعد میت کا غسل میت کے غسل کا طریقہ اگر میں مختصرا پہلے درج کروں گی لیکن ہم پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ واضح ہوتا جائے گا میت کی غسل کے معاملے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو قریب ترین رشتدار ہیں بیٹی ہے بہویں ہیں نواسیاں پوتیاں بہنیں جو قریب ترین رشتدار ہیں رحم کے رشتے ان کا غسل کرانا بہتر ہے ایک حائزہ عورت بھی غسل کروا سکتی ہے اور کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم لوگ اس وقت موجود ہوں صرف وہ لوگ جنہوں نے غسل کرانا ہے یا جنہوں نے مدد اور معاونت کرنی ہے وہ لوگ اس کو صرف مشاہدے کیلئے اس موقع پر وہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہے اور پھر یہ کہ میت کا کوئی عیب دیکھا جائے گا تو اس پر پردہ ڈالا جائے گا جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں پردے کا احتمام ہو کہیں سے کوئی نظر وغیرہ نہ آئے پانی کھلا اور وافر اور پانی کی نقاسی کا بہترین انتظام ہونا چاہیے غسل کے لیے ایک لکڑی کا تخت وہ تخت جس کے سرہانے ایک اتھرا ایسا اونچا کر لیا جاتا ہے جاہے اینٹیں وغیرہ رکھے اور پھر ایک کھاٹ جس میں وہ قفن کو لگا دیا جاتا ہے میت کو میت کو چار پائی سے ایک چادر کے ذریعے جو جسم کے نیچے پہلے دائیں اور بائیں کروٹ کر کے نیچے ڈال دی جاتی ہے اس چادر کے ذریعے اٹھا کر غسل والے لکڑی کے تخت پر ڈالا جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے جیسے چادر نیچے رکھی گئی تھی ویسے ہی دائیں اور بائیں کروٹ دے کر وہ چادر نیچے سے نکال دی جاتی ہے پھر میت کو غسل دینے سے پہلے شروع ہی میں یہ احتمام کیا جاتا ہے ایک موٹی دبیز نون ٹرانسپیرنسی ذرا کچھ ڈاک کلرز کی یا پرنٹڈ سی برائیڈ سی کوئی ایسی چادر جس کے اندر سے کچھ نظر نہ آئے اور جھلکے نہ اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو وہ اوپر تانتی جاتی ہے کیونکہ تھرواؤوٹ پروسیجر غسل کے پروسیجر طہارت وضو یا کفن پہنانے کے آخری مرحلے تاکہ چادر اوپر ہی رہتی ہے کیونکہ میت کے سطر پر نظر نہیں ڈلے گی اور میت کو غسل دینے والے لگاتار اپنے ہاتھ پر کسی نہ کسی شکل کی کوئی تھیلی یا غلاف گلابز وغیرہ پہن کے رکھیں گے کیونکہ اس کے جسم اور سطر کو ہاتھ بھی نہیں لگے گا نہ نظر چھوے گی نہ ہاتھ چھوے گا وہ چادر تانتی جاتی ہے اور پھر کپڑے وغیرہ کپڑے جو ہیں وہ کینچی وغیرہ کی مدد سے کپڑے جو ہیں وہ اتار لیے جاتے ہیں لباس کاٹ کے بھی اتارا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد میت کو سرہانے کی جانب سے تقریباً 45 to 60 ڈگریز کے اینگل پر کوئی ایک شخص اپنے کندے پر ٹیک وغیرہ دے کر ذرا سا آسرا کر کے اونچا کر کے بٹھایا جاتا ہے ریکلائن پوسٹر میں اور وہ شخص جس نے قسل دینا ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے پیٹ کے نیچے لور ایبڈومن میں رائٹ سنٹر اور لیفٹ جو ہے وہ ہلکی ہلکی جسے کہتے ہیں کہ گردش دینے والی سرکلنگ مومنٹس کے ساتھ ہلکا سا پریشر لور ایبڈومن پر دیتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر کچھ ویسٹ یا فضلات وغیرہ ابھی جسم کے اندر رہ گئے ہیں تو وہ خارج ہو جائیں اور پھر یہ کرنے کے بعد استنجا کیا جاتا ہے پھر میں دہراری ہوں ہاتھوں پر گلافز یا دستانے وغیرہ ہوں گے پانی لگاتار ساتھ اچھی طرح بہایا جاتا ہے تاکہ یہ فضلات وغیرہ جو ہیں یہ نقاسی پانی کے ساتھ ہی یہ فارج ہو جائیں اچھی طرح استنجا کرنے کے بعد اور پانی کسرت سے بہانے کے بعد وائپر وغیرہ مار کے یہ ساری گندگی اور پلیدگی جو ہے اس کو دھوکے صاف کر دیا جاتا ہے اس کے بعد مییت کو سرحانے پر واپس نومل پوزیشن میں لانے کے بعد سر کے بال وغیرہ کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اب وضو نارمل طریقے سے وضو وہ غسل دینے والا مییت کی طرف سے وضو کی نیت یا ارادہ کر کے بلکل انہی سٹیپس میں وضو کراتا ہے جیسے ہم اپنے نماز کی طرح وضو کرتے ہیں یا اپنی پاکی یا طہارت کے طریقے سے کے غسل سے پہلے وضو کیا جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلے دونوں ہاتھ پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ گھٹ تک دھوئے جاتے ہیں پھر ایک روئی وغیرہ گیلی کر کے کیونکہ زہرہ میت کو کلی اور ناک میں پانی تو نہیں چڑھایا جا سکتا تو ایک روئی یا کوئی اس قسم کی چیز کو ہلکا ستر کر کے ہونٹوں کو اور ایک کان کی لوہ سے لے کے دوسرے کان کی لوہ تک جیسے ہم وضو میں کرتے ہیں چیرے کو تین دفعہ دھویا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو بازو کو کونیوں تک تین دفعہ پہلا دائیں اور پھر بائیں وضو کی طرح یہ دھونے کے بعد سر کا مسہ وہ وضو کرانے والا مکمل سر کا مسہ کرتا ہے اس کے بعد پاؤں دھو دیے جاتے ہیں انگلیوں میں خلال اسی شکل میں ہوگا اگر خواہش ہے دکیا بھی جا سکتے اور چھوڑا بھی جا سکتے گسل کرا لینے کے بعد ناک میں اور کان میں روئی وغیرہ محض اس لیے ڈال دی جاتی ہے تاکہ اندر جسم میں پانی داخل نہ ہو اس کے بعد سب سے پہلے وہ بال جو دھولے ہوئے تھے ان کو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھویا جاتا ہے گسل کا کرنا تاک مرتبہ ہے تین پانچ یا سات سات سے زیادہ کرنا منع ہے لیکن پہلی دفعہ خالص تازہ فریش پانی کے ساتھ دوسری دفعہ بیری والے پتوں کے ساتھ اور تیسری دفعہ پھر کافور ملے پانی کے ساتھ گسل کیا جاتا ہے گسل کا پہلا مرخلہ جب خالص پانی کے ساتھ ہے تو سر کے بالوں کو اچھی طرح پہلے سینٹر میں تین پھر رائٹ میں تین پھر لیفٹ میں تین دفعہ دھوتے ہوئے اچھی طرح پانی پور کر کے بالوں کی جڑوں پر مسا کر کے یہ انشور کر لیا جاتا ہے جیسے جنابت کے گسل میں ہم نے طریقہ سیکھا سر کو دھونے کے بعد پہلے دائیں حصہ جسم کا آگے سے اور پیچھے سے اچھی طرح پانی ڈال کر مل کے تاکہ جسم کے ایک کے کریزز اور فولز کے اندر انگلیوں کے درمیان کونیوں کے پیچھے گھٹنوں کے پیچھے کریزز کے اندر پانی داخل ہو جائے اور پھر رائٹ سائٹ پر آگے اور مریعت کو کروٹ دے کے پیچھے سے اچھی طرح پانی بہا کے جسم کو مل کے تر کر لیا جاتا ہے تاکہ کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک نہ رہ جائے دوسری دفعہ بیری کے پتے جو پانی میں ڈال کے اچھی طرح اُبال لیے گئے ہیں کہ پانی میں جھاگ ہو وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ساتھ سابن شیمپو یا باڈی واش وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سر کے بال جو کھلے ہیں اس میں شیمپو بیرا ڈال کے اچھی طرح ملنے کے بعد یہ میری والا پانی بہا دیا جاتا ہے اور اسی طرح پھر باقی جسم پر باڈی واش یا سوپ وغیرہ جو اویلیبل ہے یا جو ڈیزائربل ہے اس کے ساتھ سابن لگا کے اسی طرح رائٹ پہلے آگے اور پیچھے کروٹ دے کر اور پھر لیفٹ آگے اور پیچھے کروٹ رائٹ کی طرف دے کر جسم کو دھو دیا جاتا ہے اس کے بعد کافور کو پانی میں چونکہ پہلے کسی برطن میں پہلے پانی میں ہلکے سے نیم گرم پانی میں کافور کو پہلے ڈال دیا گیا تھا وہ جب حل جو ہو چکا ہے تو اب اس کو سارے پانی میں ملا کر پھر یہ کافور ملا پانی جو ہے وہ جسم پر اسی انداز میں سر پر جسم پر آگے پیچھے رائٹ پہلے اور لیفٹ بعد میں اس شکل میں پورے جسم پر پانی بہا دیا جاتا ہے اور ان تینوں دفعوں میں یہی انشور کیا جاتا ہے کہ کوئی بال برابر علاقہ خوشک نہ رہ جائے کافور کے بعد تھوڑی دیر پانی کو کافور ملے پانی کو اچھی طرح جسم پر بہانے کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ تاکہ یہ کافور جسم میں اچھی طرح جذب ہو جائے اور پھر اس کے بعد تولیہ وغیرہ جو ہے وہ جسم کے اوپر رکھے جسم کو خوشک کر لیا جاتا ہے جیسے منتقل کرنے والی چادر کو پہلے نیچے سے نکالا گیا تھا پھر دوبارہ ایک خوشک چادر کو اسی لکڑی کے تخت کے اوپر میت کو رائٹ اور لیفٹ جو ہے ٹرن کر کے وہ چادر نیچے ڈالی جاتی ہے اور اس ہی کی مطد سے اس کو اس کھاٹ پر منتقل کر دیا جاتا ہے جس پر پہلے کفن تیار کر کے پہنانے کیلئے ایک آرڈر میں سیٹ کر دیا گیا ہے کفن مردوں کے لیے ہم پڑھیں گے تین کپڑوں پر مشتمل ہے خواتین کے لیے پانچ کپڑوں دو کپڑوں کا اضافہ کر کے پانچ کپڑوں پر مشتمل ہے اس میت کو کفن کو پہلے جو سیٹ کیا جاتا ہے پہلے وہ پٹیاں ایک جو سر کے اوپر ایک کمر کے اوپر اور ایک پاؤں کے نیچے وہ تین پٹیاں باہر والی چادر نیچے ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر پٹیاں ڈالی جاتی ہیں یہ اضافی چادر ہے اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو رکھا جا سکتا ہے ایکسٹرا پردے کے تمام سے وہ اضافی چادر نیچے اس کے اوپر وہ تین پٹیاں ان تین پٹیوں کے اوپر پھر باہر کے لفافے یا غلاف والی چادر کو ڈال دیا جاتا ہے اس کے اوپر پہلے کرتا اور کرتے کا جو کٹ ہے اس کو پیچھے کی طرف لٹکا دیا جاتا ہے کرتے کے بیک کو چارپائی کے اوپر یا کارٹ کے اوپر اور فرنٹ کو بیک کی طرف لٹکا دیا جاتا ہے اس کے اوپر سینہ بند رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر تہ بند رکھ دیا جاتا ہے میت کو اس سیٹ کیے ہوئے ارینجڈ کفن کے اوپر اس چادر کے ساتھ منتقل کرنے کے بعد دائیں اور بائیں کربٹ دے کے یہ چادر کو نکال لیا جاتا ہے اور جسم کو مزید خوش کر لیا جاتا ہے اگر کہیں تری موجود ہے لیکن اس میں یاد رکھئے گا کہ سارے کے سارے مرخلے میں اوپر والی چادر لگا تار تانی جائے گی تاکہ کسی کے سطر پر کسی کی حسل کرنے والے کفن پہنانے والے یا معاونین کی نظر نہ پڑے اس کے بعد سب سے پہلے تہبن پہنایا جاتا ہے پہلے لیفٹ سائیڈ کو ریپ کیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر رائٹ سائیڈ کو اچھی طرح ریپ کر کے پیچھے تاکن کر دیا جاتا ہے پھر سینہ بن اور پھر اس کے بعد سر کے اوپر سے کرتا پہنا دیا جاتا ہے اور پھر بالوں کے حوالے سے یہ کہ کنگی کی بھی جا سکتی ہے یا ہاتھوں سے ہی صرف بالوں کو انگلیوں سے سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے کنگی کرنا مستحب ہے اس کو تین لٹوں کی شکل میں بھی بالوں کو رکھا جا سکتا ہے یا بالوں کو چھٹیا کی شکل میں علیدہ تین چھٹیا کی شکل میں گوند کر اس کو کندے کے اوپر نہیں آگے نہیں پیچھے رکھے سر کے اوپر سر بند باندیا جاتا ہے پھر اوپر والی آگلاف پہلے لائف لیفٹ سائیڈ کو اور پھر اس کے اوپر رائیڈ سائیڈ کو پیک اپ کر کے پھر پٹیا ایک سر کے اوپر ایک کمر کی سطح پر اور ایک پاؤں کی شکل میں باندی جاتے اگر کوئی مزید چاہے تو اوپر والی چادر کو زیادہ پردے کے لیے لپیٹا جا سکتا ہے چہرے کو کھول دیا جاتا ہے اور میت کو لوگوں کو دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے چھوہ بھی جا سکتا ہے بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے چہرے کو محرم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میت کے اوپر کوئی پھولوں کی چادر ڈالنا یا کسی قسم کے قرآن کی آیات یا قرآن کی صورتوں پر لکھیوی آیات پر کوئی چادر ڈالنا یہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے میت کے سرحانے کوئی خاص قرآن کی صورتیں یا آیات یا رہداری کی شکل میں سورہ بقرہ پڑھنا یہ کوئی چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور نہ ہی میت کو اٹھاتے ہوئے کوئی کلمہ تکبیر پڑھنا یا کلمہ شہادت پڑھنا یہ بھی حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے میت کو قبرستان میں یا پہلے مسجد میں جا کے جنازہ ادا کیا جاتا ہے اور جنازہ تین تکبیرات پر مشتمل ہے انشاءاللہ بات ہوگی پھر اس کے بعد میت کو قبر کے حوالے کرنے میں پہلے سرحانے اور پھر پائنٹی کی جانب اتارا جاتا ہے پہلے پائنٹی اور پھر سرحانے کی جانب سے اتارا جاتا ہے اور اکثر روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کا چہرہ دائیں طرف کر کے ایسا پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیڑ دیا جاتا ہے قبر کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے اندر اینٹوں کا لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے قبر سیدھی یعنی لحد بھی ہو سکتی ہے اور قبر بغلی بھی ہو سکتی ہے اور مٹی صرف ڈالی جاتی ہے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک کوہان کے برابر ایک بالشت کے برابر جو ہیں قبر کو اونچا کوہان کی شکل میں ہلکا سا بنایا جا سکتا ہے پختہ قبریں بنانا حدیث اور سنت کی تعلیمات کے برخلاف ہے سرہانے پہ کوئی چیز گاڑی جا سکتی ہے نشانی علامت یا پہچان کے طور پر قبروں کے اوپر اگر بتیاں لگانا یا چادریں چڑھانا یا پھولوں کی چادریں چڑھانا یہ سب چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اور نہ ہی قبر کے سرہانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا عذاب قبر سے نجات کے لیے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کی تاقید سے ثابت نہیں ہے اللہ ہمیں احادیث کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور اپنانے اور انہی تک اپنے آپ کو صحیح طریقے سے محدود رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اپنے وارثوں کو بھی یہی بہترین وسیعتیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر ایک جس شخص کا کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو حدیث نمبر سکس تھرٹی تری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اس نے مجھے خوشکبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص بائی حالت فوت ہو چکا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری بھی کی ہو اسی طرح حدیث نمبر سکس تھرٹی فور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور میں نے کہا جو شخص اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا شرک ان الشرق لظلمن عظیم اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی اختیارات میں اس کی عبادات میں کسی شکل میں بھی شرک کیا جائے گا چاہے وہ شرک جلی ہے چاہے وہ خفی ہے چاہے وہ شرک اکبر ہے چاہے وہ شرک ازغر ہے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے خود قرآن میں یہ فرما دیا ہے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے گا یہ وہ واحد شخص ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا شرک وہ واحد گناہ ہے کہ جس سے تائب ہوئے بغیر یہ نہیں کہ اگر توبہ کر لیا تو بڑے بڑے توبہ کرنے والوں کو تو اللہ نے بخش دیا لیکن اگر مرتے دم تک وہ عقیدہ شرک کا رکھے گا اور عمل مشرکانہ اپنائے گا اور وہ توبہ اور اصلاح کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا اس شرکی عقیدے اور عمل کی حالت میں تو پھر اس کے لیے بخشش کا وعدہ حدیث سے موجود نہیں ہے اللہ ہمیں شرکی حقیقت کو سمجھنے اس کو پہچاننے اس سے اشتناب اور قراحت کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کو سمجھنے توحید پہ جمنے اس پر ڈٹنے اور اسی پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر دو جنازے میں شریک ہونے کا حکم حدیث نمبر سکس تھرٹی فائیو حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع کیا جن باتوں کا حکم دیا تھا وہ کیا ہیں کہ جنازوں کے ہمراج آنا مریضوں کی عیادت کرنا دعوت قبول کرنا مظلوم کی مدد کرنا قسم کو پورا کرنا سلام کا جواب دینا اور چھینکنے والے کو دعا دینا آپ نے چاندی کے برطن سونے کی انگوٹی ریشم دیبا قوز اور استبرک سے منع فرمایا اللہ نے قرآن میں بھی دوز اور ڈونٹس کو بڑے واضح طور پر بتایا اللہ نے جیسے سورہ انہل کی آیت نمبر نائنٹی میں آتا ہے ان اللہ یعمرو بالعدلی والحسان وعیتائی والقربہ وینہان الفقشائی والمنکر والبغی تو دوز ہیں اور تری ڈونٹس ہیں قرآن میں ہر جگہ حلال حرام جائز نجائز دوز ڈونٹس عمر نہیں صحت سے بتائیں گے تو حدیث میں بھی یہ طریقہ نظر آتا ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکے اس سے روک جاؤ تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سات چیزوں سے روکا گیا ہے اور سات چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا یہ جو ساتھ چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ان میں پانچ تو وہی ہیں نا جو مومن کے مومن پر حق ہیں مومن کے مومن پر جو حق ہیں ان میں سے پانچ تو وہ بتائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دو اضافی جو بتائے گئے ہیں وہ مظلوم کی مدد کرنا اور قسم کو پورا کرنا پہلے جو دو بتائے گئے ہیں جنازوں کے ہمراہ جانا اور مریض کی عیادت کرنا یہ تو باہمی محبت ہے یہ تو آپس میں باہمی محبت ہے عیسار ہے اخلاص ہے بھائی چارہ ہے ایک دوسرے کی خبرگیری ہے ایک دوسرے کی مدد اور معابنت ہے دکھ سکھ خوشی غمی میں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنا ہے کسی کا سہارا مدد بننا ہے یہ پہلے دو تو وہ ہیں پھر اس کے بعد دعوت قبول کرنا ہے یہ بھی محبت کا تقاضہ ہے محبت سے کوئی بلاتا ہے لیکن دعوت کونسی قبول کی جائے گی جو کسی جائز اور خلال قسم کی محفل کی ہے اگر کسی کانسرٹ پر یا بے حیائی کی ناچ گانے کی محفل پر یا فرشی گانے کی محفل پر یا آج کل کی بے حیائی والی مہندیوں اور ڈھولکیوں اور مائیوں اور برائیڈل شاور کی محفلوں پر دعوت دی جاری ہے تو ایسی دعوت کے حوالے سے وہ حق نہیں ہے اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعقید ہے اس کے خلاف تو قرآن میں حکم ہے نا کہ جب تم کسی ایسی محفل سے گزرو جہاں اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جارہا ہے تو فلا تقدم آیا ہوں تم ان کے ساتھ مت بیٹھو مظلوم کی مدد کرنا ظاہر ہے جو اپریسٹ ہے جو ڈپرائیڈ ہے جو انڈر پریولیج ہے جس کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو دونوں کی مدد کرو تو صحابہ نے فرمایا کہ مظلوم کی تو مدد کریں گے ہم ظالم کی کیسے مدد کریں گے آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لو تو مظلوم کی مدد کرنا اور چھینکنے والے کو دعا دینا اور سلام کا جواب دینا کیونکہ بہترین توفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ کیا ہے وہ دعا کا توفہ آپ نے چاندی کے برتنوں سے منع کیا شریعت میں سونے اور چاندی دونوں قسم کے برتنوں میں کھانے سے صرف مردوں کو نہیں عورتوں مردوں سب مسلمانوں کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ ایک تو ریاہ ہے ریاہ ہے دکھاوا ہے نمود و نمائش ہے یہ تقاثر ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ سونے چاندی کا وہ حرص خوص تمہ لالچ بڑھ جاتا ہے یہ اسراف ہے اور یہ ویسٹ فل طریقہ کہا رہے ہیں اسراف پہ نہیں بلکہ یہ تو تبذیر کے حد پہ پہنچتا ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا اسراف سے بڑھ کے یہ کیا یہ تبذیر ہے اور تبذیر کرنے والے تو کانوی خوانش شیاطین وہ شیطان کے بھائی بند بن جاتے اور اسراف کرنے والا اللہ کی محبت سے محروم اور اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے کارج ہو جاتے اور پھر ویسے بھی اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک عیش پرستی بھی اور اس میں تقبر کی ایک علامت بھی ہے اور سونے کی انگوٹھی اور ریشم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے حرام لیکن میری امت کے عورتوں کے لیے جائز اور خلال قرار دے دیا گیا تو مردوں کے لیے چاندی تو منع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ سونے کے علاوہ کسی اور قسم کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ جائز ہے لیکن سونا مردوں کے لیے منع ہے چاہے وہ انگوٹھی ہے چاہے وہ بٹن ہے چاہے وہ سٹرڈز ہیں چاہے وہ گھڑی ہے کوئی بھی چیز اس پر بات ہو چکی ہے اور ریشم بھی مردوں کے لیے منع کیا کیا ہے باب نمبر تین جب مردہ کفن میں لپیٹ دیا جائے تو اس کے پاس جانا حدیث نمبر سکس تھرٹی سکس حضرت امی علا امی علا ایک انساری خاتون سے رواہت ہے جو ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی انہوں نے فرمایا کہ جب مہاجرین بذریہ قرآن اندازی تقسیم ہوئے تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جن کو ہم اپنے گھر لے آئے اور وہ اچانک مرض وفات میں مبتلا ہو گئے جس نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہم نے انہیں گسل دیا اور انہیں کپڑوں میں کفنا آیا اور ان کے کپڑوں میں کفنا دیا درین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نائب میں نے کہا اے ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمت تم پر اللہ کی رحمت ہو میری شہادت تمہارے لیے یہ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں تو پھر اللہ کے سرف اللہ کسے سرفراز کرے گا آپ نے فرمایا بے شک انہیں اچھی حالت میں موت آئی ہے واللہ میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر اپنے متعلق یہ نہیں جانتا کہ میرے متعلق کیا معاملہ کیا جائے گا حضرت امی علیہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے کسی کے پاک باز ہونے کی شہادت نہیں دی گویا اگر آپ یہ حدیث دیکھیں تو یہ مدنی دور کی حدیث ہے عجرت کے بعد جب مہاجرین آئے تھے مکہ سے تو وہ بلکل خالی ہاتھ تھے مفلس تھے تو ان کے درمیان اور انسار جو مکہ کے انسار تھے انہوں نے پہلے کھلے بازوں سے مہاجرین کو دعوت دی تھی کہ مکہ میں تمہیں بہت ہی مارا پیٹا ستایا جا رہے تو تم لوگ مدینہ آ جاؤ تو جب انہوں نے اوپر انفیٹیشن دی تو وہ حجرت کر کے جب کافل مکہ آئے تھے تو پھر انہوں نے وہ تاریخی تاریخی معاملہ ہوا کہ وہ بھائی چارہ مواخات بردر ہود آف مدینہ کہ شاید زمین اور آسمان نے اتنا زیادہ عیسار کبھی نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ دیکھے گی زمین آسمان قیامت تک گھر بانٹے گئے تھے درو دیوار کاروبار انہوں نے اپنی جائداتیں بانٹ لی تھی بانٹ لیے تھے اتنا زیادہ عیسار اور اتنی سیکریفائس ہوئی تھی اور پھر کس کو کس کا بھائی بنانا یہ قرآندازی کے ذریعے فیصلہ کیا گیا تھا تو راوی صحابیہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ حضرت عثمان بن مازون کو ہمارا بھائی قرار دیا گیا تھا لیکن وہ پھر فوت ہو گئے اب ان کی وفات کے بعد بتا رہی ہیں کہ ہم نے ان کو کیا کیا ان کو فوری نہیں غسل دے کر ان کو کفن پہنا دیا گیا تھا گویا مدینہ میں دفن اور قفن میں تاخیر نہیں کی جاتی تھی کیونکہ یہ حدیث کی تعلیمات ہیں آگے بھی جا کر بات ہوگی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا ایک نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت کھڑا ہو جائے میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح میں جب قف یعنی برابری کا رشتہ مل جائے تو انہوں نے جلدی سے پہلے غسل کی اور قفن دے دیا اور انہی کے کپڑوں میں تو گویا استعمال شدہ کپڑوں کو قفن کے لیے یا پورانے استعمال شدہ کپڑوں کو قفن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے اس سے منع نہیں کیا اب جب ربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے تو صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے نا ان کے لیے گواہی دی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو سرفراز کر دیا یعنی یہ جنتی ہیں ان کے جنتی ہونے کی کشکبری کا جب انہوں نے تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی اور پھر آپ نے خود فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا تو اصول اس سے دو تین باتیں جو پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ میت کے پاس جایا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی بھی قفن پہنانے غسل کرنے کے بعد ان کے سرحانے کھڑے ہیں وہاں مقالمہ ہو رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے گویا میت کے سرحانے کھڑے ہو سکتے ہیں میت کے پاس جایا جا سکتا ہے میت کے پاس کھڑے ہو کے مقالمہ بھی ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں کا تذکرہ کرنا بھی حدیث کی تاقید ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کی میت کے موقع پر جاؤ جنازے کے موقع پر جاؤ تو اس کی بھلائیوں اور اس کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرو کیونکہ فرشتے یہ گوائیاں اللہ کے حضور پہنچاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے اور پھر دوسری بات یہ یہاں پھر میں بتاتی چلوں کہ میت کے پاس کھڑے ہونا اس کے چیرے کو دیکھنا بوسا وغیرہ لینا اور چھونا سب چیزیں حدیث اور سنن سے ثابت ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اور آپ فوت ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسا دیا تھا گویا یہ کیا جا سکتا ہے خواتین ایک خاتون کی میت کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک خاتون کی میت کے چیرے کو اس کے محرم مرد بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں محرم مردوں کو شوہر تک کو بیٹوں تک کو اس کو چھونے اور اس کو دیکھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے اور خاص طور پر شوہروں کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ وفات کے بعد اس کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ کے ہے وہ نکاح جو ہے وہ دنیا تک تھا اور اب اس کا نکاح نہیں ہے اب اس کے لیے نہ مہرم ہوگی ہے نہ اس کو دیکھنے دیا جاتا ہے نہ اس کو پاس بیٹھنے دیا جاتا ہے نہ بیٹوں کو نہ ان کو چھونے نہیں دیا جاتا اصل میں مہرے معاشرے کی نا عجیب سے کچھ طریقے اور حیرت زدہ کرنے والے عمل ہیں کہ جب خواتین زندہ ہوتی ہیں اور حیات ہوتی ہیں تو تب مہرم اور نامہرم کی نا پہچان ہوتی ہے نا حساسیت ہوتی ہے نا چیرے ڈھاپے جاتے ہیں نامہرموں کیا کھلے معاشرے کے اندر کھلے چیرے اور بالوں کے ساتھ پھرنے والیاں جو ہیں وہ ایک خاتون کے فوت ہونے کے بارے میں اس کے چیرے کو نامہرموں کے سامنے کیا مہرم کے سامنے کھولنے کے بارے میں حساس ہو جاتی ہیں عجیب سے ہمارے پیمانے جو چیزیں شریعت میں نہیں ہیں ان چیزوں کے اوپر ہم بیسے اور مباعثے کرتے ہیں اور جہاں پہ حیاء ضروری اور جس زندگی کے مرلے میں خیاء اور مہرم اور نامہرم کی پہچان اور ان کے دائروں کے اندر فرق ضروری ہے اس کو ہم قائم نہیں رکھتے شیطان اصل میں اسی لیے غیر اہم سے اہم سے غیر اہم کی طرف مائل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی اکساہت اور اس کے وسوسوں سے بچائے اب پھر یہاں پہ یہ بھی اصل بات جو جس کے لیے رکھی گئی ہے کتاب میں کہ کسی فوت ہونے والے میت کے حوالے سے اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جانا چاہیے خود سے خود کسی کی جنتی اور جہنمی ہونے کا فتوہ دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تک نہیں پتا تو لہٰذا یہ فتوہ دینا کسی کے یہ تو جائے گا یہ جنتی میں ہے یہ پکا جنتی ہے یہ پکا جہنمی ہے اس کے بارے میں کوئی تصور اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ہم اس کے بارے میں کوئی رائے دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے یہ بندے اور بندے کے رب کا معاملہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے معاملہ کیا کرنا ہے وہ حیاتِ طیبہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک شخص قضبے میں جہاد کی حالت میں شہید ہو گیا تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے فرمایا کہ یہ تو جنتی ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہیں اس پر تو بھی قرض واجبولتات کوئی ایک تو قرض کی ادائیگی کی امیت پتہ چلتی ہے اور دوسری بات ہے کہ شہید ہو جانے کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تو لہٰذا اس چیز سے بھی اشتناب کرنا چاہیے ہاں گمان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اس کی نیکی اس کی خیر اس کی بھلائی کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے وہ گوائی کی شکر میں بھی جاتا ہے اور پھر یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت امید بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ اپنی رحمت اسے ڈھام بھی لے اور امید بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گمان ہے کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ بہترین مام لاؤگا لیکن حتمی طور پر کوئی رائے دینے سے اشتناب کرنا چاہیے حدیث نمبر سکس تھرٹی سیون حضرت جابر بن عبداللہ کرتے تھے پھر میری پوپی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بھی رونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رو یا نہ رو فرشتے تو ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں گے حتیٰ کہ تم نے انہیں اٹھا لیا تو گویا یہاں پر دو تین باتیں جو پتا چل رہی ہیں کہ ایک تو شہید ہونے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخششوں اور رحمت کی خوشکبری جو ہے وہ دی اور پھر یہاں پر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر فرمایا کہ مجھے خبر نہیں ہے اور یہاں پر آپ ان کے جنتی ہونے کا اور رحمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اصل میں یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دے دی گئی تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کمنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ورنہ کسی کی رحمت کا شامل حال ہونا یا عذاب کا شامل حال ہونا یا جنتی ہونا یا جہنمی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمے بھی نہیں ہوتا تھا اللہ یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی جاتی تھی یہاں پر آپ نے وحی کی خبر کی بنیاد پر یہ بتایا اور دوسری بات یہ کہ وہ چہرے سے پردہ ہٹا رہے ہیں تو پھر پتا چل رہے ہیں مہیت کے سرحانے بیٹھ سکتے ہیں مہیت کو چھو سکتے ہیں مہیت کے چہرے سے پردہ اٹھا سکتے ہیں مہیت کے پاس پیٹ کے بات کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ مہیت کے کسی کے فوت ہو جانے کے بعد رونا رونا جائز ہے پرمیسبل ہے ہمارا دین دینے فطرت ہے ہماری جو فطری ڈیکوائرمنٹس ہیں جو فطری انسٹنٹس ہیں ان کے خلاف ہمیں حقامات نہیں دیے جاتے آپ بھی رو رہے ہیں راوی بھی رونے کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی پھوپی کے رونے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں لیکن جب وہ رونا حدود کے مطابق تھا جیسے آگے بات آ رہی ہے تو آپ نے منع نہیں فرمایا نہ ہی آپ نے چیزے سے پردہ اٹھانے سے منع کیا نہ ہی آپ نے ان کے رونے سے منع کیا گویا یہ سب کچھ کیا ہے یہ پرمیسبل ہے یہ حدیث تقریری ہے جو ہمیں یہاں سے پتا چل رہی ہے باب نمبر چار جو شخص میت کے عزیزوں کو میت کے عزیزوں کو اس کے مرنے کی خبر خود دے حدیث نمبر سکس تھرٹی ایٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سنائی جس دن وہ فوت ہو گئے پھر آپ عید گاہ تشریف لے گئے صفحے درست کرنے کے بعد چار تقبیریں کہہ کر نماز جنازہ ادا کی مدنی دور کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی خبر جب سنی تو آپ نے اس کا اعلان بھی کیا اور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑی نجاشی کون تھا مدینہ کے قریبی مکہ کے قریبی وہ جو عیسائی ریاست جو حبشہ کا علاقہ تھا اس کا عیسائی حکمران تھا یہ وہی عیسائی حکمران تھا کہ جس کے لیے آپ نے مکی دور میں صحابہ اکرام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ میرا مشورہ ہے کہ تم حبشہ کی طرف اجرت کر دو کیونکہ وہاں کا حکمران عادل ہے اور اس عادل حکمران نے بڑے عدل کا معاملہ کیا تھا کہ جب حضرت جعفر بن ابو طالب کا وہ گروہ چلا گیا تھا اور پیچھے مشرقین نے اپنے اپنے لوگ بھیجے تھے ان کو نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اور مشتہل کر کے ان کو واپس ان کے ہتھے دینے کے لیے تو نجاشی کو جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دین کے مرتد کچھ لونڈے آ گئے ہیں اور یہ آپ کے دین میں بھی بگاڑ پیدا کریں گے تو نجاشی نے عدل کا تقاضہ کر کے کہا تھا کہ میں تمہاری بات تب تک نہیں سنوں گا جب تک میں ان کی بات بھی نہ سنوں یعنی دونوں پارٹیز کا بیان تو حضرت جعفر بن ابو طالب نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروایا تھا کہ کیسے ہمارا حال پہلے تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے برحنا تواف کرتے تھے اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہم میں نبی بھیجا اور پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دیتے بہرحال انہوں نے کہا کہ تم حق پر ہو تم چلے جاؤ اگلے دن پھر مشرقین نے یہی سوال کیا تھا کہ اب ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے نبی حضرتیس علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر جب بلائے گئے تھے تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات سنائی تھی اور نجاشی نے حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نجاشی نے وہ تنکہ اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم حضرتیس علیہ السلام نہ اسے کو زیادہ تھے نہ کم تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے ساتھویں سپارے کی پہلی آیت میں ازا سمئے ہو جب انہوں نے سنا حق کو تو پھر وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا فقتب نماز شاہدین ہمیں گواہوں میں لکھتے نجاشی ایمان قبول کیا تھا لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا اور اس کے ایمان قبول کرنے کا اسے پتہ چلتا ہے کہ ساتھویں سپارے کی آیات ابتدائی آیات میں بھی اللہ نے اس بات کی گواہی دے دی انہوں نے کہا ربنا ایننا نا آمن نا فقتب نماز شاہدین یہ بھی اس بات کا جواز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی پڑی جا سکتی ہے کھلے میدان میں بھی پڑی جا سکتی ہے اور پھر تکبیریں جو ہیں وہ کتنی ہیں پتہ چل رہے ہیں اور پھر یہ کہ غائبانہ نماز جنازہ کا بھی تصور ہے اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ موت کے بعد خبر دی جا سکتی ہے موت کے بعد خبر دینے کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ رشتہ داروں کو وارسوں کو اور نیک بختوں کو نیک لوگوں کو خبر دینا جو ہے وہ جائز ہے سلی بھی دیں غسل کفن دفن میں ان کی مدد بھی کریں تو اس لیے خبر دینا ضروری ہے وہ حیاتِ طعیبہ میں واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائیوں میں کوئی شخص پوت ہو گیا تو آپ نے عزت عیشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ان کی دل جوئی کرو ان کو دھارست ہو اور پھر آپ نے وہ میتھا حلوہ قسم کا کہا کہ وہ بنا کے ان کو کھلاو بھی کیونکہ یہ جسم کو طاقت دیتے اور اپنے حواظ کو مضبوط کرتا ہے تو یہ یہ خبر دی بھی جا سکتی اور جن کو خبر ملے پھر ان کو یہ رویہ بھی اپنانا ہے لیکن خبر اگر بہرحال اس لیے دی جاری ہے کہ فخر کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع کیے جائیں اور دکھاوے کے لیے کیا جائے اتنا بڑا جنازہ اور اتنی خدا کی خدائی تو پھر یہ کیا ہو جاتا یہ عمل مکروح ہو جاتا ہے ریا اور دکھاوے کی تو نماز شرک ہے ریا اور دکھاوے کا تو صدقہ شرک ہے تو اگر خبریں صرف اس لیے دی جاری ہیں کہ دکھاوے کے لیے اور بڑے بننے کے لیے اور تفاخر کے لیے تو پھر یہ خبر دینا مکروح ہو جائے گا اور بہرحال اگر خبر صرف اس لیے دی جاری ہے کہ آنے والے نوحہ کریں اور بہن کریں تو پھر ایسی خبر دینا حرام ہو جائے گا وہ منع ہو جائے گا حدیث نمبر 639 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ موتا میں پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھایا وہ شہید ہو گئے پھر جحفر رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے سالاری کے بغیر ہی جھنڈا اٹھا لیا تو ان کے ہاتھ پر فتح ہو گئی مدنی دور میں فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوک در جوک دعوتی وفود بھیجنے شروع کر دیئے ان میں سے ایک وفد جو ہے وہ شرجیل بن عمر جو ہے وہ جو روم کا جو حکمران تھا اس کی طرف وسرہ کے رئیس کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ایک دعوتی وفد تو انہوں نے کیا کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوتی وفد کا جو لیڈر تھا حضرت حارس بن زرار ان کو انہوں نے شہید کر دیا اب یہ ایلچی یا امبیسیڈر کا جو قتل کرنا تھا یہ کھل لم کھلا رومیوں کی طرف سے ایک علانے جنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا ان حکم دے دیا تین ہزار صحابہ اکرام کا لشکر تیار ہوا آپ نے ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ بتایا اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت جعفر بن عبود طالب جو ہیں وہ سپاسہ لار ہوں گے وہ شہید ہو گئے تو حضرت زید بن حارس ہوں گے پھر اگر وہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے کیونکہ پتا تھا کہ اتنی بڑے لشکر کے ساتھ جنگ ہے یہ امکان تھا لیکن یہ لوگ پھر بھی چلے گئے اور تین ہزار کے مقابلے میں موتا کے مقام پر رومیوں کا ایک لاکھ کا لشکر آیا تھا لیکن مسلمان اتنی جواں مردی اتنی شوق شہادت اور اتنی جورت کے ساتھ انہوں نے جنگ کی کہ مسلمانوں کے تین ہزار کے لشکر کو ایک لاکھ کے لشکر کے اوپر غلبہ ہوا تھا لیکن رومی اس وقت اگلے سال آنے کا تقاضہ کر گئے تھے اور اگلے سال پھر غزوہ تبوک کا معاملہ رونو ماہ ہوا تھا جہاں تیس یا تیس ہزار مسلمانوں کے مقابلے میں دو لاکھ کا رومیوں کا لشکر آیا تھا لیکن وہ مروب ہو کے ملا جنگ باپس لوٹ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر مسجد نبدی میں بیٹھ کر غزوہ جنگ موتا کی روداد بتا رہے تھے اسے غزوہ نہیں کہتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود نہیں تھے اور یہ روداد یہاں پر آرڈر کچھ اس حدیث میں فرق ہے کچھ اور حدیث میں حضرت جعفر کا تذکرہ پہلے ہاتھ ہے آپ نے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ جو ہے وہ کارٹ دیا گیا جس میں جھنڈا تھا انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا پھر بائیں ہاتھ کارٹ دیا گیا پھر دونوں سٹمز کے ساتھ جھنڈا جو ہے وہ پکڑا پھر ان کو شہید کر دیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ ان دونوں کٹے وے بازوں کے بدلے انہیں دو پر دے دیے گئے ہیں جس کے ساتھ اڑ کے وہ جنت میں داخل ہو گئے آپ نے ان کو لکب دیا تھا جعفر تیار پرندوں کی طرح اڑ کے جنت میں جانے والا اور جعفر ذل جناہتین دو پروں والا اور پھر آپ نے حضرت زید بن حارس کی شہادت کی خبر دی پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت پہ جب تینوں یہ جو کمانڈرین چیفز آپ نے نومنیٹ کیے تھے یہ شہید ہو گئے تو اس وقت تک ساتھ ہجری کے بعد حضرت چھے ہجری کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ بڑے مائر سپاہ سالار تھے تو پھر صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ آپ سپاہ سالاری کا منصب پہ خود ہی اپنے آپ کو پوائنٹ کی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بہت زبردست فتح ہوئی پر کس پنیا پر دے رہے تھے خود سے خود نہیں تھا یہ کیا تھا یہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر بتائی جا رہی تھی اور اداد بتائی جا رہی تھی تو گویا خود سے خود نہیں کہا جا سکتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جا رہی تھے پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی زوجہ کو خبر دینے کے لیے کویا وفاد کی اور شہادت کی خبر دینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے گھر والوں سے تازیت کرنا ان کی دل جوئی کرنا ان کے زخم پر مرحم رکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے یہ وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں اور جب آپ بہاں تشریف لے گئے تو ان کی ننی سی بچی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کے ساتھ لپڑ گئی تھی اور آپ آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور صحابہ اکرام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا ہاں یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لیے آنسو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب تو گویا وفاد کے موقع پر آنسو بہانہ جو ہے وہ فطری عمل ہے اور شریعت اس سے نہیں روکتی ہے لیکن شریعت کے خلاف کام نہیں ہوگا باب نمبر پانچ اس شرس کی فضیرت جس کا کوئی بچہ مر جائے تو وہ ثواب کی امید سے سبر کرے حدیث نمبر سکس ہنڈرین فورٹی حضرت انسو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بچوں پر اپنی انایت زیادہ ہونے کے باعث اسے جنت میں داخل فرما دے گا اولاد کی ولادت کی وفات پر نابالغ بچوں کے وفات پر سبر کی بنیاد پر اللہ والدین کا درجہ بلند کرتا ہے اور ان کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دیتا ہے باب نمبر چھے میت کو تاک مرتبہ گسل دینا پسندیدہ ہے حدیث نمبر سکس فورٹی وان حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی وفات کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے یہ اکثر روایت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا موقع ہے اور فرمایا کہ اسے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر ضرورت ہو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری مرتبہ کافور ڈال دو یا تھوڑا سا کافور شامل کر دو اور فارغ ہو کر مجھے اطلاع دینا شنانچہ ہم نے فارغ ہو کر اگر آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے ان کے بدن پر لپیٹ دو یعنی اس کا تہبند بنا دو اس حدیث میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے غسل میت کا طریقہ خود بتاتے ہوئے اور انسٹرکٹ کرتے ہوئے نظر آتے یہ سبر کی کیفیت ہے سبر کا مطلب ہے کہ تکلیف میں پریشانی میں اپنے نفس کو گھبراہت سے انگزائیٹی سے ٹینشن سے پانک ہو جانے سے روکے رکھنا اور کیا کرنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جمع رہنا یہ ہے وہ سبر کہ اس وقت بھی اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے اور نفس انگزائیٹی اور ٹینشن اور پانک میں آ کر وہ رونے دھونا کر کے یہ کام چھوڑے نہیں جا رہے یہ فرائض ہیں اور یہ ذمہ داری ہیں ان کو بہرحال پورے تحمل اور معاملہ فہمی اور بردباری سے ادا کرنا ہے اور اہل خانہ نہیں آسن طریقے سے ادا کرنا ہے کیونکہ رخصت ہونے والے کا اب اگلا سفر رخصت ہونے والے اس فوت ہونے والے کے اس زندگی کا سفر ختم ہو گیا ہے اس کا اگلا سفر ادم جو اتنا لمبا عبدی طویل سفر ہے اس کا آغاز ہے اس کا پہلا دن ہے اس پہلے دن کو ہمیں سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کے خدود اور احکامات کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بچہ جب دنیا میں ہمارے گھر میں پہلی دفعہ آتا ہے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کتنا پروٹوکال دیتے ہیں اور کتنا اس کو غسل دے کے کتنی دیر پہلے ہم اس کے کپڑے اور لباس تیار کرتے ہیں پہلے دن یہ پہنائیں گے وہ پہنائیں گے اور ایسا ہے کہ تمام ہوتا ہے تو یہ اس کے اگلے سفر کا پہلا دن ہے اس کو سنتوں کے تمام اس کو اللہ کی حدود اور قیود کے مطابق کرنا ضروری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انسٹرکشنز دیتے ہیں میں نظر آ رہے ہیں اور بیسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غسل تین دفعہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے خالص پانی سے پھر بیری کے پتوں سے جس کو اچھی طرح بیری میں اوبال دیا جائے گا اور وہ ہلکا سا نیم گرم بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اس جسم میت کا جسم جو ہے وہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ اس کے جوڑ بن جو ہے وہ کچھ ڈھیلے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر تیسی دفعہ کافور ملا پانی جو ہے وہ اس لیے کہا گیا کہ کافور کی وجہ سے ایک تو جسم میں خوشبو آ جاتی اور گندگی اور بو وغیرہ دور ہو جاتی ہے پھر جسم جو ہے وہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور جسم جو ہے وہ فاسد کیڑوں مقوڑوں سے بھی بچ جاتا ہے اور پھر جسم جو ہے وہ سخت بھی ہو جاتا ہے خوشک بھی ہو جاتا ہے اور جسم جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کے اندر خوشبو بھی آتی اور اگر کافور میسر نہ ہو تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی اور خوشبو بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن کافور میں صرف خوشبو نہیں ہے میں نے آپ کو اور بتایا کہ اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہے اور کافور والا پانی ڈالنے کے بعد you let the body stand and let the کافور stay on the body for some time اگرم سے اس کو dry off نہیں کر دیتے ہیں وہ فوراں ہی جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور ویسے یہ کہ تین دفعہ غسل دینا ہے اور اگر تین دفعہ سے لگے کہ پاکی اور طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے کئی دفعہ خون بیٹا ہے کئی دفعہ کوئی فضلات وغیرہ ویسٹ ایک سکھ ویٹا پھر خارج ہوتا تھا تو پھر پانچ دفعہ کرنا انہینکس اور نمبر اف ٹائمنگز ہے اور ساتھ سے زیادہ کرنا جو ہے اس کو اسراف کہا گیا ہے اور بہرحال یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کسی کا استعمال کردہ شدہ کپڑا بھی پرانا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کسی نیکوکار سے بھی اس کے لباس کا حصہ مانگا جا سکتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے لئے یہ خانت وسیعت کی تھی کہ اپنے گھر کے ایک پرانی چادروں کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو میرا کفن بنا دینا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نئے کپڑے کے حقدار زندہ مردوں سے زیادہ ہیں تو پرانا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے باب نمبر ساتھ میت کے دائیں اطراف سے غسل شروع کیا جائے گا حدیث نمبر سکس فورٹی ٹو حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں اطراف وضو کے مقامات سے غسل کا دائیں اطراف اور وضو کے مقامات سے غسل کا آغاز کرنا حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے مقی کر کے ان کے بالوں کے تین حصے کر دیئے تھے کوئی آپ نے انسٹرکشنز دیں اور ویسے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ پیچھے بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں کا آغاز دائیں طرف سے کرتے تھے تو میت کو بھی جب وضو بھی کروایا جائے گا تو رائٹ دائیں پہلے ہوگا اور بائیں بعد میں ہوگا اسی طرح غسل میں بھی پہلے دائیں ہوگا اور بائیں جو ہے اس کو بعد میں کیا جائے گا اور یہاں پہ یہ بھی پتا چل رہا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میت کے بال کھولنا پھر میت کے بالوں کو اچھی طرح سے دھونا اور کیسے دھونا بالوں کے انگلیوں میں خلال کرنا تاکہ جیسے ہم خود اپنا جنابت کا غسل اور پاکی کا غسل کرتے ہیں خلال کر کے کہ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پانی داخل ہو جائے تو اس لیے میت کو بھی اچھی طرح سے بالوں میں خلال کیا جاتا ہے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک خال میں اچھی طرح تری جو ہے وہ آج ہے اور کوئی بال برابر علاقہ خوش نہ رہ جائے تو بالوں کو کھولنا بالوں کو اچھی طرح دھونا بالوں کو ملنا اور پھر اس کے بعد بالوں کی کنگی کرنا بھی یہاں سے ثابت ہے اگر باقاعدہ کسی کنگی یا برش وغیرہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مستحب ہوگا لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے یا کرنا چاہتے نہیں ہیں یا وقت نہیں ہے یا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے تو پھر اس کو بہرحال انگلیوں سے بھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں وغیرہ سے بھی اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اور پھر بالوں کی تین لٹیں بنانے کا تصور بھی ہے اور پھر صرف لٹیں نہ رکھیں تو ان کو گوندنا یعنی ان کو چوٹی وغیرہ بھی تین یا دو کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے لیکن یا تو صرف لٹیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں اور یا دو بنائی جا سکتی ہیں اکثر تین بنانا ثابت ہے اور ان لٹوں کی جگہ ان کو گوند کے چوٹی کی شکل میں بنانا بھی حدیث سے ثابت ہے لیکن بہرحال جو چیز ثابت نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لٹیں وغیرہ یا چوٹی بنا کے اس کو آگے کندوں پہ سینے پہ ڈال دیا جاتا ہے ایسی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ تین لٹیں بنائیں یعنی تین پارٹس بنائیں یا تین چوٹیاں بنائیں ان کو کندے کے پیچھے بیک پر رکھے سر کے اوپر سر بند باند دینا حدیث نمبر سکس فورٹی تری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا جو یمنی سخولی روئی سے بنی ہوئی تھی اور ان میں نہ تو قمیز تھی نہ امامہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تین سفید کپڑوں کا تذکر ہے اور یہ جو کپڑا کہا جا رہا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کٹن کا کپڑا تھا یمنی سخولی روئی کا کپڑا مطلب کیا ہے کہ وائٹ کٹن کے تین کپڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا یہ تو آپ کی سنت کا عمل پتا چل رہا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناو اور کفناو تو گویا سفید کفن کا ہونا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی اور ہلکہ رنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ سفید ہوگا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہوگا اور مردوں کے لیے تین کپڑوں کا تذکرہ ہے اس میں ایک وہ باہر کا غلاف یا لفافے والی چادر ہے ایک مردوں کے لیے تہ بند ہے اور ایک مردوں کے لیے کرتا ہے عورتوں کے لیے اکثر کی رائے میں پانچ کپڑوں کا تذکرہ ہے جس میں دو اضافی کپڑے خواتین کے لیے ان کا سینہ بند اور ان کا سر بند ہے سینے بند کے بارے میں کچھ لوگوں کے نزدیک اختلاف ہے لیکن بہرحال اکثریت کی رائے میں عورتوں کے لیے پانچ کپڑوں ہی کا تذکرہ ملتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ سب کپڑے جیسے احرام کا کپڑا جو ہے وہ بالکل انسلی سادی چادرے ہوتی ہیں اسی طرح احرام جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے نہ تو کوئی کمیز تھی یعنی سلیوی کمیز یا سلے ہوئے پجامے کا کوئی تصور نہیں اور مردوں کو امامہ پہنانے یا پگڑی وغیرہ پہنانے کا بھی کوئی تصور نہیں مردوں کا سر کھلا رکھے اس کو باہر والے لفافی اور غلاف کے ساتھ اس کو بند کیا جاتا ہے عورتوں کے سر پر البتہ سر بند کا تصور ان کے پردے کے لیے اس کا تذکرہ موجود ہے اور کمیز کا نہ ہونے کا مطلب یہ کہ نتنگ سٹشٹ کوئی سلیوی چیز کا تصور نہیں ہے کیفن کا کوئی حصہ بھی سلاوہ نہیں ہوتا ہے آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ غسل دینے والی خباتین پھر مشینیں مانگتی ہیں اور پجامیں سیئے جاتے ہیں یہ چیزیں حدیث اور سنہ سے ثابت نہیں ہیں باب نمبر نو دو کپڑوں میں کفن دینا حدیث نمبر سکس پورٹی فور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا اچانک اپنی سواری سے گرا یعنی کیا ہے میدان عرفات میں حج کی نو تاریخ اپنی سواری سے گرا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے خسل دے کر دو کپڑوں میں کفن دو مگر حنود ایک خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھانتنا کیونکہ یہ قیامت کے دن لبائک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا سبحان اللہ یہ احرام والے شخص کی وفات کی قیفیت اور میدان حشر کی حالت بتائی جا رہی ہے ایک تو یہ کہ میدان عرفہ مدنی دور ہے میدان عرفہ نو ہجری یوم عرفہ کے دن ایک شخص جو ہے وہ سواری سے گر کر فوت ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے غسل کا طریقہ بتائے ہیں کہ اس کو دو کپڑے کون سے کپڑے ہوں گے اس کے وہ اس کی جو احرام کی چادریں ہیں وہ ہی اس کا کفن بنا دیا جائے گا اس کا سر بھی نہیں ڈھاکا جائے گا کیونکہ احرام والے کا سر اور پاؤں دونوں کھلے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کے لیے وہ ہی دو اس کی احرام کی چادریں ہی اس کا کفن بن جائیں گی اصل میں آپ دیکھیں دین پریکٹیکل ہی اتنا ہے پوشنس جو اپنے گھر سے گیا ہوئے نہ اس کے رشدار ہیں نائزہ کارے میں ہو سکتا ہے وہاں پہ اکیلہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہے تو وہاں پر شاید اس کے لیے وہ کفن کی سہولت نہ ہو اور یہ کہ وہ احرام کی فضیلت اتنی ہے کہ جو اس حال میں فوت ہوئے اس کو کسی اور کپڑے میں کیا پہنانا ہے اس کو اس احرام میں ہی رخصت کرو دنیا سے تاکہ قیامت کے دن اسی احرام میں جس احرام کی ملبوس حالت میں وہ اللہ کی ملاقات کے لیے وہاں پہ حاضر تھا بس اسی قیفیت میں حاضر ہو جائے وہ جو حدیث بتاتی ہے کہ جیسے تم فوت ہوگے تم ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے تو یہی وہ قیفیت اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو احرام بالا شخص ہے وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا اور جو شہید ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا اور اس میں خستوری کی خوشبو ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں اتا فرما اور اللہ ہمیں ہمیں سعادت کی اور شہادت کی موت اتا فرما اللہ ہم ارزکنا شہادتن فی سبیلے باب نمبر دس میت کے لیے قفن حدیث نمبر سکس فورٹی فائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عبی منافق مر گیا تو اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قفن کے لیے اپنی کمی زنایت فرمائیے باپ کے لیے بیٹا تو پھر باپ سے محبت کرتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑی اور ان کے لیے دعائے بخشش کیجئے تو آپ نے کمی زنایت فرما دی اور کہا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا چنانچہ اس نے آپ کو اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنازہ پڑھنے سے روک لیا اور عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو منع نہیں فرمایا تھا آپ نے فرمایا مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ان کے لیے بخشش کرو یا نہ کرو دونوں برابریں اگر ستر بار بھی ان کے گناہوں کی معافی چاہو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھی اس پر آیت ناظر ہوئی کہ اگر کوئی منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو گویا یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو عبداللہ بن عبی کی تھوڑی سی رداد میں آپ کو بتاؤں کہ حالات کیسے تھے اور عبداللہ بن عبی کی کیا ایکٹیوٹی تھی اور کیوں یہ منافقت پر جمع تھا کہ مدینہ کے اندر پہلے دو قبیلے تھے نا مشرق ہمیں پتہ چلتا ہے یہ دونوں مشرق قبیلے اوسر خضرے جن کے درمیان بہت لمبی جنگ جنگ بواز تھی تو مدینہ کے اندر کوئی کومن ڈیسائیڈ سربراہ یا کوئی حکمران نہیں تھا بکرز دونوں قبیلوں کے درمیان بہت بڑی جنگ کا معاملہ تھا اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکہ سے مدینہ آہستہ آہستہ منتقل ہوئیں اور یہ بھی اسلام کے رنگ میں رنگے گئے تو اللہ نے وہ جو قرآن میں آتا ہے نا اللفہ پہینا قلوبہ پھر فائنلی کنسنسس آف اپینین کے ساتھ عبداللہ بن عبی کو اپنا مدینہ کا حکمران بنانے کا ارادہ کیا گیا عبداللہ بن عبی کی تاج پوشی کی رسومات کی تیاری ہو ہی رکھی تھی کہ انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجت کر کے مدینہ تشریف لے آئے مدینہ اسلامی ریاست بن گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حاکم بن گئے اور اس طرح عبداللہ بن عبی کی حکومت اور ان کی جو عودی اور اقتدار کے سارے خواب تھے نا ان پر پانی پھر گیا وہ دھرے کے دھرے رہ گیا بس اسی دن سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اپننٹ اور سیاسی حریف بن گیا اس نے ایمان تو صرف اس لیے قبول کیا تھا دنیا کی محبت رکھنے والا تھا اس کا خیال تھا کلمہ پڑھوں گا تو دنیاوی فائدے مجھے حاصل ہوتے رہیں گے اسلامی ریاست پر یہ منافقوں کا سردار بن گیا تھا اور اس نے پوری اپنی ایک منافقانہ لوبی تیار کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ناؤزباللہ آپ کے خلاف گستاخی اور وہ مسلمانوں کو لڑانا اور فتنے فساد کرانا اس نے بڑی منفی سرگنمیاں جو ہیں وہ کی اور یہود کی معاونت کرنا سارے منفی کام جو ہے اس نے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو اس کی نفاق کے بارے میں سورہ منافقوں ان میں کھل کیس کا تذکرہ بھی آتا ہے لیکن جب یہ فوت ہوا بیٹا بیٹا تو پھر بیٹا ہی ہوتا ہے باپ کی فکر تھی اس نے کہا کہ شاید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ملے گا آپ بخشش کی دعا نماز جنازہ میں پڑھائیں گے تو شاید میرے باپ کی بخشش ہو جائے اس نے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے در پہ تھا جو آپ کی اتنی دشمنی اتنی اداوت اتنے زیادہ بغس اور فساد کرنے والا آپ کے معاف کرنے کا انداز دیکھ آپ کے درگزر کرنے کا انداز آپ کا غصہ پینے اور آپ کے احسان کرنے کا انداز کہ آپ نے اپنا کرتا دے دیا اور جب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ آپ کرتا کیوں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر مجھے نہ روکو کیا وجہ تھی وہ جو میں نے آپ کو اداز سنائی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جب کہہ دیوں کہ شکل میں آئے تھے اور زخمی تھے اور لہو لہان تھے اور کپڑے پھٹ گئے ہوئے تھے تو کرتا مانگا تو ان کے طویل کامت ہونے کی وجہ سے لمبے ہونے کی وجہ سے کسی کا کرتا پورا نہیں آتا تھا تو عبداللہ بن عبائی نے کرتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس وقت ابھی کافروں کے ساتھ جنگ کرنے والے چچا کو جب ان کے جسم پر کوئی کرتا پورا نہیں آتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ عمر عبداللہ بن عبائی نے میرے چچا عباس کو کرتا اس وقت دیا تھا جب ان کے جسم پر کسی کا کرتا پورا نہیں آتا یہ احسان کیا تھا اپنے پر نہیں اپنے چچا پر آج آج اپنے موسنوں کا احسان نہیں مانتے لوگ لوگ احسان کیا تو اتنی کونسی بات کیا ہم پہ کونسا دین کیا اور میں بھی تو اس کا اتنا کرتی ہوں اول تو احسان کو مانتے ہی نہیں اور اگر مان لیں تو اس کا ذکر نہیں کرتے اور اگر ذکر کر لیں تو احسان کا بدلہ نہیں دیتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کی سنت ہے خود احسان کر بھی رہے ہیں احسان جتان ہی رہے اور اپنے محسنوں کے احسان کا اطراف بھی کر رہے ہیں اور ان کا بدلہ بھی دے رہے ہیں آپ نے کرتا بھی دیا اور آپ نے بکشش کی دعا کے لیے بھی اور پھر یہاں پہ ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے منافقوں کا انجام دیکھ لیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ منافقوں کے لیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستر دفعہ بکشش کی دعا کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا یہ نفاق ہے اور یہ نفاق کا انجام ہے اور یہ وہ سورہ نساء کی آیت کی تشریح ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا کہ منافق آؤں گے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْوَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے یہی تو بات سمجھ میں آرہی ہے ستر دفعہ کہا جا رہا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکشش کی دعا کریں گے تو اللہ کہتے ہیں میں قبول ہی نہیں کروں گا یہ نفاق ہے اور یہ نفاق کی حقیقت اور یہ منافقوں کا انجام اللہم اتوحر قلبی من النفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذب وعینی من الخیانتی اب پھر جب واضح طور پر آ گیا کہ منافق نماز جنازہ نہ پڑو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی گئے حدیث نمبر 646 حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن نبعی منافق کی میت پر تشریف لائے جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تھا تو آپ نے اسے نکلوا کر کسی قدر لعاب دہن اس پر ڈالا اور اسے اپنی کمیس پہنائی حدیث باب نمبر 11 جب کفن صرف اتنا ہو جو میت کے سر یا پاؤں کو چھپائے تو اسے سر کو ڈھاپ دیا جائے حدیث نمبر 647 حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجرت کی تو ہمارا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو مرنے تک اپنے بدلے میں کچھ نہ کھایا انہی لوگوں میں حضرت مصب بن عمیر تھے اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے لیے ان کا پھل پک گیا اور وہ اسے اٹھا اٹھا کر کھاتے تھے حضرت مصب بن عمیر غزوہ اخد میں شہید ہوئے ان کے قفن کے لیے کچھ نہ ملا بس ایک چادر تھی اگر اس سے ان کا سر ڈھاکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے پاؤں ڈھاپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیفیت دے کر کیا کہا ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھاپ دو اور پاؤں پر کچھ ازخر گھاس ڈال دو غزوہ اخد کے بعد حضرت مصب بن عمیر کی شہادت اور پھر ان کے قفن کی قیفیت اور اداد سنائی جاری ہے یہ مکہ کا شہزادہ بڑے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ اپنی ماں باپ کے آنکھوں کا تارہ راج دلارہ بڑے نفیس خوبصورت نوجوان باقے بڑے خوش لباس بڑے خوش مزاج ریشم پہنتے تھے اور مکہ کا نہیں امپورٹڈ ریشم پہنتے تھے خوشبوں استعمال کرتے تھے امپورٹڈ خوشبوں استعمال کرتے تھے ان کی خوشبوں جیسے کہتے ہیں نا سگرچر ہوتی تھی ان کا دور سے اتنی خوشبوں ہیں کہ دوست کہتے تھے مصب آ رہے اتنے 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 زیادہ ٹیسٹ فول اور اتنے زیادہ شوق رکھنے والے دنیاوی چیزوں کا اور مخبتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اسلام ان پر قبول کر ریا دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو بس دلوں کی دنیا بدل گئی دھن کی دیوی کو لات مار دی دودھکار دیا ان ساری دنیا کی محبتوں کو ماں نے باپ نے سمجھایا لات سے پیار سے دھمکی سے قوف سے مار سے پیٹ سے نکال دیا گھر سے جسم کی اوپر ایک ایک پتلا سا کنبل ہوا کرتا تھا اور جسم پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر اللہ نے کیسی سعادت دی اللہ اللہ صبر کرنے والوں کے درجات تو بلند کرتا ہے اللہ ان کے درجات اور بلند کر کے قدردانی تو کرتا ہے مادت بھی کرتا ہے قدردانی بھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بیت اقباس ثانیہ میں لوگ آئے تھے مدینہ سے انہوں نے مبلغ مانگا تھا تو آپ نے حضرت مصب بن عمیر کو مبلغ مدینہ بنا کر بھیجا تھا اور مدینہ تو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قرآن سنانے کی سعادت ملی حضرت مصب بن عمیر کو مدینہ میں جمعہ پڑھانے کی سعادت ملی حضرت مصب بن عمیر کو اتنی سعادتیں اتنی قربانیاں اتنی نیکیاں اتنی سرفروشیاں اتنی ہجرتیں اتنی تبلیغ اور دعوت کے باوجود بھی میدان احد میں موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فستہ بکل خیرات کوئی نیکی چھوڑ ہی نہیں رہے شیطان کے وسوسیں انکار اوپر اثر نہیں کرتے آج تم دو نیکیاں کرتے ہیں تو شیطان کے بڑی نیکو کار ہو گئی یہ نا قرآن پڑھتی ہے بس اور اب تو شیطان یہ بھی کہہ رہے اب تو حدیث بھی پڑھتی ہے اب تو بخاری بھی پڑھ لی ہے اب تو بڑی نیک ہو گئی ہے تو باقی سار کوئی نہیں تجھے عادتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے خبرگیریوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ دیکھے ہر چیز کوئی عمل چھوڑنے کی اب پتہ ہے نا کہ جہاد باب الجہاد ہے جنت میں میں کوئی دروازہ چھوڑی نہ دوں پتہ نہیں کس میں سے پکار مل جائے کونسا عمل اللہ قبول کر لے میدانے عقد میں شہید ہو گئے تھے ان کو علم بردار بنایا جھنڈا تھا ان کے ہاتھ میں شہید ہو گئے تھے اور مالی حالت اتنی کم تھی کہ پھر وہ کفن بھی نہیں ملا تھا اور کفن کے بغیر یہ حالتہ کہ سر کو ڈھام رہے پاؤں کھل رہے اور پاؤں کھلتے ہیں آپ نے کہا سر کو ڈھام دو پاؤں کو چھوڑ دو یعنی یہ بھی کفن کی قیفیت ہو سکتی ہے قسم پرستی اور مالی تنگی کی حالت میں حضرت خباب فرماتے ہیں کہ کچھ نے تو پھل توڑ لیے حضرت خباب جو ہے ان کو بہت ستایا موسیٰ بن عمرو کہ اللہ ہمیں بھی غنی کر دے اللہ دنیا کی محبتوں سے دنیا کے مال کی محبت سے اس تقاثر کے شوق سے اس ریاع اسراف نمود و نمائش کے رویوں سے اللہ ہمیں صاف کر کے ہمیں غنی کر دے اللہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکال دے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاف فرمائے قرآن پر عمل کرنے اور خدیث پر عمل کرنے کا ذوق اور شوق اور ظرف عطا فرما باب نمبر بارہ زبانہ نبوت میں کسی قسم کے اطراز اور انکار کے بغیر جس نے اپنا کفن تیار کیا حدیث نمبر سکس فورٹی ایٹھ حضرت سخل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار شدہ حاشیدار چادر لائی راوی نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ وہ بردہ کیا چیز ہے لوگوں نے کہا بردہ چادر کو کہتے ہیں تو اس نے کہا ہاں خیر عورت نے کہا میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اور آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں چنانچہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول بھی کر لیا پھر آپ باہر تشریف لائے تو وہ چادر آپ کے آزار میں یعنی تیبن میں تھی ایک شخص نے اس کی تعریف کی اور کہنے لگا کیا ہی امدہ چادر ہے یہ مجھے انایت کر دیجئے لوگوں نے اس سے کہا تو نے اچھا نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ضرورت کے پیش نظر اسے پہنا تھا مگر تو نے مانگ لی حالانکہ تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لیے تو نہیں مانگی بلکہ اس لیے کہ وہ میرا کفن ہو حضرت سحل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اسی چادر سے اس شخص کا کفن تیار کیا گیا تھا آجی مدنی دور میں ایک صحابیہ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر ایک چادر اپنے ہاتھ سے اس کو بنا اس کو تیار کیا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے کیا ہے یہ ان کا مخبت ہے یہ ان کی عقیتت ہے عدب اعترام ہے آپ سے قرب کا شوق ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے توفے کو قبول بھی کر لیا توفہ قبول بھی کیا جاتا ہے آپ نے اس کو استعمال بھی کر لیا اور پھر جب دوسرے شخص نے تعریف کی گویا کسی کے اچھے اور عمدہ لباس کی جائز اور صحیح تعریف بھی کی جا سکتی ہے تب تعریف میں مبالغہ آرائی اور جھوٹ کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن صحیح اور حق صحیح تعریف کرنا جو ہے وہ جائز بھی ہے اور بس اوقات پسندیدہ بھی حوصلہ افضائی کے لیے بس اوقات نا لوگوں کے دلوں میں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ وہ اصل چیز کی بھی تعریف نہیں کرتے صحیح چیز کی بھی تعریف نہیں کرتے کسی کی اصل اور صحیح بات کی اچھی چیز کی تعریف کرنا بس اوقات انکاریج کرنا اور حوصلہ افضائی کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور ٹھیک چیز کی تعریف نہ کرنا بس اوقات بدترین بخل بھی ہے اور دل کی تنگی بھی اللہ ہمیں اس بخل اور دل کی تنگی سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں جھوٹی اور آرٹیفیشل اور تسنو اور ملمہ سازی والی جو تعریف ہے اس سے بھی بچائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مدہ سرائی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم نے تو گویا اسے قطر ہی کر دیا تو گویا جو جھوٹی تعریف کی جاتی ہے کسی کو چاپلوسی کے لیے وہ تسنو اور بناوٹ والی تعریف بھی پسندیدہ نہیں ہے اور انہوں نے جب چادری مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ کہ آپ کسی سوالی کو لوٹاتے ہی نہیں تھے آپ نے چادر دے دی حالانکہ آپ کو خواہش اور ضرورت بھی تھی لیکن پھر اس سے ان کا کفن بنایا گیا کویا کسی نیکو کار سے ان کا کپڑا مانگا جا سکتا ہے کسی کے استعمال شدہ کپڑے سے کفن بنایا جا سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنے کفن کی تیاری کا اتمام کیا جا سکتا ہے باب نمبر تیرہ عورتوں کا جنازے کے ہمرا جانا حدیث ہمرا جانا ممنوع ہے حدیث نمبر سکس فورٹی نائن حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کر دیا گیا تھا تاہم کوئی زیادہ سختی بھی نہیں تھی گویا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیمانہ بتا رہی ہیں کہ خواتین کو جنازوں کے ساتھ جانے پر منع کیا گیا تھا اتنی سختی نہیں تھی یعنی بہت سختی سے منع نہیں کیا گیا تھا but it was not like so خواتین کا جنازوں کے ساتھ جانا اس حدیث کی روح سے اکثر آئمہ کی نظر میں مکروح ہے خواتین کو جنازوں کے ساتھ جانے سے صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کہ خواتین اموشنلی زیادہ لے بھائیل ہوتی ہیں کمزور ہیں آسابی طور پر اور آپ نے دیکھا ہوگا وفات کے موقع پر مرد جو ہے وہ بڑے متحمل مزاج ہوتے ہیں سبر میں ہوتے ہیں پیارے سے پیارا رشتہ جو ہے نا آنکھوں سے آنسو نکل بھی رہے ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں ہوتا نوہاں فغان کرنا گال پیٹنا بال نوچنا انچا انچا رونا گریہاں ازاری کرنا یہ خواتین ہی کا طریقہ ایکار ہوتے ہیں اور وہ ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہیں اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب میت کو اٹھانے کیلئے مرد آتے ہیں تو خواتین کیسے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں اور کیسے انچا انچا روتی اور بین کرتی ہیں تو جو گھر سے میت کی روانگی پر ان کا یہ حال ہے کیا وہ جنازے کے ساتھ جائیں گی اور میت کی تدفین کے مرلوں کو دیکھیں گی تو کیا وہ زبط کر سکیں گی وہ نہیں کر سکیں گی نا زبط اللہ جانتا ہے تو جو جانتا ہے فطرتوں کو اور بنانے والا جانتا ہے کہ جب یہ زبط نہیں کر سکے گی اور اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکے گی تو اس چیز پہ ایکسپوزر سے ہی منع کر دیا گیا باب نمبر چودہ عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر سوگ کرنا حدیث نمبر چھے سو پچاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے لیکن اسے اپنے خامن پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرنا ہے سوگ بے بعد ہم پیچھے کر چکے ہیں سوگ کا مطلب ہے کہ وفات کے بعد دنیاوی کام کاج دھندوں بزنسز کو چھوڑ کر زب و زینت کو چھوڑ کے دنیا سے زرہ کٹ کے الگ بیٹھنا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان تین دنوں میں وراست کے معاملات کو کرز کے معاملات کو لیندین کے معاملات کو سیٹل کیا جائے گا آنے جانے والوں کے لیے تازیت کے لیے اویلیبل ہوں گے بخشش کی دعا ہوگی گھر والوں کو ایک اسینشل اس غم کے دکھ میں سے ہیلنگ پیریڈ کا ایک ٹائم دے دیا جائے گا لیکن عام دنوں میں سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے پیچھے بات ہو چکی ہے دس ماہ جمعہ راتیں چالیس میں برسیاں اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں اور سوگ صرف تین دن کا ہے اور سوگ کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے یہاں پہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی اگر ہم روایت دیکھیں تو ان کو جب یہ خود کوٹ کرتی ہیں تو اس کے مطابق کام بھی کرتی بھی نظر آتی ہیں صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کوٹ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا پھر وہ اس کے مطابق خود بھی کرتی بھی نظر آتی ہیں جو حدیث ان کے علمیں آ جاتی تھی پھر وہ ان کے عمل میں بھی داخل ہو جاتی تھی اللہ ہمیں ایسی عطاعت کی توفیق عطا فرما حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو سفیان کی جب شام میں وفات کی خبر ملی تھی تو تیسرے دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے زرد رنگ کی ایک خوشبو منگبائی تھی اور استعمال کیا تھا کر رہی ہوں کہ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ سوگ تین دن کے لیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی جب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے بھی تیسرے دن خوشبو رنگ والی استعمال کی تھی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے حضرت ام اتیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لڑکا ان کا فوت ہوا تو انہوں نے بھی تین دن کا سوگ جو ہے کسی رنگدار خوشبو کے ذریعے اس کا اظہار کر دیا باب نمبر پندرہ قبروں کی زیارت کرنے کا بیان حدیث نمبر سکس پفٹی وان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی آپ نے اسے فرمایا اللہ سے ڈر اور سبر کر اس عورت نے آپ کو نہ پہچانا اور کہنے لگی مجھ سے الگ رہو کیونکہ تمہیں مجھ جیسی مسئیبت نہیں پڑی جب اسے بتایا گیا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ معذرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئی اس نے آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہ دیکھ کر ارس کیا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا یعنی معاف کر دے آپ نے فرمایا سبر تو شروع صدمے کے وقت ہی متبر ہوتا ہے گویا اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ خواتین جا سکتی ہیں خواتین قبروں پر بیٹھ سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں گئی بھی قبر پر بیٹھی بھی عورت کو کیا فرمایا تھا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھی بھی ہو آپ نے یہ نہیں منع کیا تھا کہ قبر پر کیوں بیٹھی بھی ہو لیکن قبر پر بیٹھ کے جب وہ نوحہ کر رہی تھی بین کر رہی تھی انچا انچا رو رہی تھی تو آپ نے اس عمل سے منع کر کے سبر کرنے کی تاقید کی تھی گویا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں قبروں پر جا سکتی ہیں بشرتے کے قبر کے آداب کو ملحوظے خاطر رکھیں وفات کے بعد نوحہ کرنا میت پر بین کرنا قبروں کے اوپر نوحہ کرنا بین کرنا اونچی آواز میں رونا غیر شرعی الفاظ کہنا یا قبروں کے اوپر شرک کرنا یا عبادت کرنا یا سجدے کرنا ان تمام چیزوں سے ارتناب کے ساتھ اور ان حدود کیا احترام کر کے اگر کوئی قبرستان جا سکتا ہے تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اجازت ہے حیاتِ طیبہ میں بلکل ابتدائی مکی دور میں آپ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی قبرستان اور قبروں پر جانے سے منع کیا تھا اور اس کی حکمت محض یہ تھی کہ اس دور میں چونکہ بدھ پرستی کا بہت تصور تھا تو اس لیے امکان تھا کہ وہاں پر قبروں پر جا کے بدھ پرستی اور قبر پرستی کا امکان ہونے کا ماملہ تھا تو اس لیے ابتدائی دور پر آپ نے منع کیا لیکن بعد میں آپ نے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جس کے ساتھ وہ پہلے منع کرنے والی حدیث کو یا منسوخ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں اور قبرستان میں جانے سے روکا لیکن اب چاہے تو جاؤ اور موت کو یاد کرو تو لہٰذا قبرستان جانے کی ممانعت نہیں ہے خواتین کو بشرتے کہ وہ بھی مردوں کی طرح ضبط نفس میں رہیں صبر کریں اور اللہ کی حدود اور قیود اور قبر اور قبرستان کے آداب کو ملہوز رکھیں اور شرک سے اجتناب اور پرہیز کریں لیکن دونوں کے جانے کا مقصد زیارت قبور کا مقصد محض دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے موت کو یاد کرنا فکر آخرت سے بھر کے دل کو واپس پلٹنا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا لیکن صرف بخشش کی دعا کے لیے قبر پر حاضری کا بھی تصور نہیں ہے کیونکہ اللہ شہرک سے قریب ہے وہ ہر جگہ دعائیں سنتا ہے اگر یہ تصوروں کے صرف وہ بخشش کی دعا قبر ہی پر کی جائے گی تو یہ بھی وہ غلط تصور ہے جو شیطان نے بہت سے لوگوں کو دلوں میں ڈال رکھا ہے تاکہ فوج شدگان بہت سے وارثوں کی دعاوں سے محروم ہو جائیں اللہ ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے باب نمبر سولہ اشاد نبوی کے میت کے اقارب کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے یہ اس وقت جبکہ رونا پیٹنا اس کے خاندان کا وطیرہ یعنی طریقہ ہو حدیث نمبر سکس ففٹی سکس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا لڑکا حالت نظام میں ہے جلدی تشریف لائیے آپ نے اسلام کے بعد کہنا بھیجا کہ جو کچھ اللہ نے لیا ہے یا انایت کیا ہے سب اس کا ہے اور ہر چیز ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اس لیے تمہیں ثواب کی امید پر صبر کرنا چاہیے صاحب زادی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائیے سنانچہ آپ کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ حضرت سعید بن عبادہ معاز بن جبل عبی بن قاب زید بن ثابت اور دیگر چندش خاص تھے آپ کی خدمت میں لایا گیا اس وقت اس کی سانس اکھڑی بھی تھی راوی کے خیال کے مطابق سانس کی آمد و رفت پرانے مشکیزے کی طرح تھی یہ دیکھ کر آپ یہ دونوں آنکھوں سے آنسو پہنے لگے حضرت سعید رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کیسا آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں گویا رونا میت پر وفاق کے بعد رونا یا حالت نظام موت سے پہلے بارز الموت میں مبتلا کی تکلیف کو دیکھ کر رونا یہ فطری ہے اور یہ جائز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اصل میں یہ دل کی نرمی کی علامت بھی ہے دل کی سختی کی علامت ہے آنکھوں کا جامد ہونا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ کسی کی دل کی سختی کی جو چار علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آنکھوں کا جامد ہونا کہ بڑی سے بڑی تکلیف مبتلا ہو جاتی ہے یا بڑی سے بڑی تکلیف یا کوئی کرائسس یا کوئی سانحہ یا کسی کو تکلیف میں دیکھنے کے باوجود بھی دل اتنا سخت ہے کہ آنسو بہتے ہی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو اتنا نرم ہے کہ آپ ہر موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے جاری ہونا یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کسی کو دلوں کی نرمی عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے نا بدبخت ہے وہ دل جس کے دل سے رحم سلب کر لیا گیا یعنی جس کا دل ہی نرم نہیں ہے جس کے دل میں ہی رحم نہیں ہے وہ تو بدقسمت ہے جس کی آنکھیں نہیں جاری ہوتی ہیں اس کا دل سخت ہے اور جس کا دل سخت ہے وہ بدبخت اور بدقسمت ہے کہ اس کا دل سخت ہے کیونکہ جس کا دل سخت ہے جو بے رحم ہے حدیث بتاتی ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا وہ جو فرمایا گیا نا کرو رحم مہربانی تمہیں زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو رحم کرنے والوں پر رحم ہوتا ہے اور رحم وہی کرتے ہیں جن کا دل نرم ہوتا ہے اور جن کا دل نرم ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آسو بھی بیٹھتے تو گویا موت کے وقت یا کسی مرض الموت کے حالت میں دیکھنے والے شخص کو دیکھ کر آنسوں کا بہانہ فطری عمل ہے اس سے منع نہیں کیا گیا اور اس سے نہیں روکا گیا البتہ نوہ کرنا بین کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے حدیث نمبر سکس فیپٹی تری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کے جنازے میں حاضر تھے آپ قبر کے پاس بیٹھے میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسوں روا تھے پھر ہم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات ہم بستری نہ کی ہو حضرت ابو طلح نے ارس کیا میں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی اسے قبر میں اتارو چراچہ وہ اس کی قبر میں اتر گئے گویا ان تمام مرغلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاد کی موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری واضح طور پر نظر آ رہے ہیں حدیث نمبر سکس فیفٹی فور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر اس کے آئیزہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاد کے بعد یہ خبر عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے فرمایا اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن کو اس کے آئیزہ کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبترہ کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر پر اس کے آئیزہ کے اس رونے کے باعث عذاب زیادہ کرتا ہے تمہارے دیے قرآن کی آیت کافی ہے کونسی آیت وَلَا تَذِرُوَا ذِرَةً بِذْرَا اُخْرَا کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ حدیث پی ایس سے آگے والی یہ حدیث پڑھ لیجئے تو پھر وضاحت کی بات ہوتی ہے حدیث نمبر سکس پیفٹی فائیو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کی قبر پر سے گزرے جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے آپ نے فرمایا یہ تو اس پر گریاؤں زاری کر رہے ہیں اور اس سے اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو گویا عذاب اس میت کو دیا جاتا ہے جس کے وارث اس کی وسیعت کی بنیاد پر روتے ہیں آپ دیکھیں کہ عربوں کے اندر تو یہ دستور بہت زیادہ تھا کہ آہ کچھ لوگ اپنی وفات سے پہلے اپنے وارثوں اور اپنے پسماندگان کو وسیعتیں کر دیتے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے مرنے کے بعد ہماری عزت ہماری سار بلندی اور یہ ظاہر کرنے کی لیے کہ ہم کتنے آہ کتنے لوگوں کو محبت تھی ہم سے اور ہم کتنے دل پسند تھے اور ہم کتنے جو ہے وہ فیورٹ تھے لوگوں کے اور ہماری کتنی شورت اور ناموری تھی تو یہ ثابت کرنے کے لیے تم لوگ رونہ اور نوحہ کرنا تو یہ وسیعتیں کرتے تھے آج میں بس وقت یہ لوگ وسیعتیں کرتے ہیں اس قسم کی غیر شرعی تو جب کسی فوت ہونے والے نے اپنے قرابت داروں کو یا وارثوں کو نوحہ یا بین کرنے کی وسیعت کی ہوتی ہے تو پھر جب اس کے قرابت دار نوحہ اور بین کرتے ہیں تو اس کا گناہ پھر وسیعت کرنے والی میت کو جاتا ہے لیکن اگر اس کے برخلاف کسی شخص نے ان تمام چیزوں سے ان بدات سے اور ان غیر شرعی رسومات سے اجتناب اور پرہیز کی وسیعت کی ہو اور اس کے بعد قرابت دار اس کا ارتکاب کرے تو پھر اس کا اس کا گناہ فوت ہونے والے کو نہیں جاتا ہم ہمارے لیے اس میں بہت بڑا آئی اوپنر اور بہت بڑا میسج ہے کہ اپنی اولادوں کو یہ وسیعتیں کیا کریں اپنی اولادوں کو بتایا کریں کہ میرے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ کل اور چالیسویں اور یہ جمعی راتیں نہ کرنا میری قبر پکی نہ کرنا میری میری قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح رکھنا اس پہ چادریں نہ ڈالنا اس کے اوپر اگربتیاں نہ جنانا اس پہ پھولوں کی چادریں نہ ڈالنا میت کے اوپر وہ چاروں کل کی چادر یا قبر کے اوپر چاروں کلوں کی چادر نہ ڈالنا نوہا نہ کرنا گھٹلیاں نہ پڑنا یہ سب کچھ پہلے بتا دیا کرے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں یہ بدات یا غیر شرعی رسومات ہوئیں تو وہ جانے والا تو اس سے بری ذمہ ہو اور انشاءاللہ ایسی وسیعتیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اگلی نسلیں اور وارث جو ہیں وہ اس سے اشتناب بھی کریں گے اور بدتیں ختم بھی ہوں گی میری وہ ایک آرٹیکل ہے جس میں میں نے ایک مسلمان ماں کی وسیعت اپنی اولاد کے نام لکھی ہے اس میں اور بھی بہت سی وسیعتیں ہیں لیکن اس میں ان تمام جو ہمارے معاشرے کی رسومات ہیں ان کی نفی کی وسیعت بھی موجود ہے اور یہ وہ وسیعتیں جو ہمیں اپنی اولادوں کو کرنی چاہیں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو انتظامیہ کو کہیے گا انشاءاللہ وہ آرٹیکل آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں واتسیپ کے گروپس میں بھی پہنچا دیا جائے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں اپنے اگلوں کو کیا وسیعتیں کرنی ہے اور نصیحتیں کیا کرنی ہے اور ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت اپنی اولادوں کو وثا بہا ابراہیما بنی ہی و یاکوب آپ نے بیٹے حضرت عزاق اور حضرت یاکوب علیہ السلام کو وہ وسیعت کی تھی ان اللہ استفالکم الدین فلاتموتنہ اللہ وانتم مسلمون اے بیٹے ہیں پوتے اللہ نے تمہارے لئے اسلام ہی کو پسند کی ہے تم مرتے دم تک اسلام ہی پرجمے رہنا اللہ ہمیں ایسی وسیعتیں شریعت سے بچنے کی وسیعتیں اور اللہ ہمیں صرف رسومات کی اندی پیروی سے بچنے کی وسیعتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر سیونٹین میت پر نوحہ کرنا مکروح ہے حدیث نمبر سکس پفٹی سکس حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر جھوٹ باننا لوگوں پر جھوٹ باننے کی طرح نہیں ہے بلکہ جو شخص مجھ پر دانستہ جھوٹ بانتا ہے اسے اپنا ٹکانہ دوزخ میں تلاش کرنا چاہیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس کے نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ کس نوحہ کرنے والے کو کس کا عذاب منتقل ہوتا ہے باب نمبر اٹھارہ جو شخص میت کے وقت اپنے رکسار کو پیٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے حدیث نمبر سکس وفٹی سیون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رکساروں کو پیٹے گا گریبان پھاڑ کر اور اہد جہلیت کی طرح چیخ چلا کر ماتم کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے گویا امت سے خارج ہونے کا معاملہ ہے نوحہ کرنا بہن کرنا گریبان پیٹنا بال نوچنا گالوں کو پیٹنا یہ سب کیا ہے یہ تو ویسے ہی بسبری کی علامتیں یہ تو ویسے کسی نارمل تکلیف پر بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے نا مومنوں کی صفت کی صابروں کا رویہ کیا ہے سبر ہے نا اور سبر کیسے سبر ان جمیل ہونے تکلیف کے آتے ہی سبر کرنا یہ نہیں کہ شروع میں سارا روننا دھونا وہی تو آپ نے پیشتی حدیث میں بھی بتایا کہ بعد میں تو سبر آئی جاتا ہے وہ سبر تو اللہ کہ ہاں اتنا قدر قابل قدر نہیں ہے تو لہٰذا موت اور میت کے سرحانے بھی اور وفات کی خبر پر بھی یہ نوحہ کرنا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو نوحہ کرے گی قیامت کے دن اس کو خجری کا کرتا پہنایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تھے بیعت لینے کا طریقہ تو موجود تھا لیکن ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے نہیں آپ کبھی ہاتھ کے اشارے سے لیتے تھے کبھی چادر کے کنارے تھام کر لیتے تھے کبھی دھاگے کو تھام کر لیتے تھے کبھی برطن کے پانی کے برطن میں ہاتھ لے کر کرتے تھے تو کسی طرح بھی آپ جب ان ڈریکلی بیعت لیتے تھے تو ان باتوں میں سے ایک بیعت یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی وہ حیات طیبہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک خاتون سے آپ یہ بیعت لے رہے تھے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی تو جب آپ اس بیعت پر پہنچے باقی بیعت پہ وہ اقرار کرتی جا رہی تھی اور اس نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا جب آپ ان الفاظ پر پہنچے کہ تم نوحہ اور بین نہیں کرو گی تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس نے کہا کہ میں تو بھی بیعت نہیں کروں گی اور پھر وہ چلی گئی کچھ دنوں کے بعد وہ واپس پلٹی اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواہ سی کہاں مجھ سے بیعت لیں تو صحابہ نے ارس کیا کہ ابھی بچھلے دنوں تو بیعت لے رہی تھی اور کرتی کرتی چلی گیا اب واپس کیوں آئی تو اس نے کہا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ تم نوحہ نہیں کرو گی تو مجھے یاد آ گیا کہ میرے خمسائیوں میں وفات ہوئی ہے اور انہوں نے میری کسی رشتدار کی وفات پر نوحہ کیا تھا تو ان کا نوحہ اور بین کرنا مجھ پر ابھی ادھار اور کرز تھا تو میں نے کہا کہ اگر میں نے ایک دفعہ بیعت کر لی تو پھر تو میں یہ کرنی سکوں گی تو میں نے کہاں میں ان کا ادھار اور کرز ادا کرنیوں اور پھر اس کے بعد بیعت کرو یہ وہ تھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی نا اور بیعت کرتی تھے تو کانشنسلی شعوری طور پر کرتی تھی ہم نماز میں بیٹھ کے ایہا کنابدو بھی کہہ دیتے ہیں ایہا کنستائین بھی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیتے ہیں باہ بار ہاں لا لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر سمجھ کے اس کی تسبیح بھی کتنی ہزاروں کی پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ یہ شعوری وعدے نہیں ہوتے وہ شعوری طور پر وعدہ کرتی تھی اور شعوری طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی اللہ ہمیں ایسا شعوری اسلام عطا فرما دے باب نمبر انیس سعید بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ پر نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا ترس کھانا حدیث نمبر سکس پفٹی ایٹ حضر سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے سال جبکہ میں ایک سنگین مرض میں مبتلا تھا میری عیادت کے لیے تشریف نائے میں نے عرض کیا میری بیماری کی انتہائی شدت کو تو آپ دیکھی رہے ہیں میں مالدار آدمی ہوں مگر ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارس نہیں ہے کیا میں اپنے مال سے دو تہائی خیرات کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا کیا میں اپنا آدھا مال دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں پھر میں نے عرض کیا کیا ایک تہائی خیرات کر دوں آپ نے فرمایا ایک تہائی کا مزائکہ نہیں ہے اگرچہ ایک تہائی بھی بہت ہے اپنے ورسا کو مالدار چھوڑنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تم اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ صرف کروگے اس کا عجر تمہیں ضرور ملے گا حتیٰ کہ جو نوالہ اپنی موں کی اپنی بیوی کے موں میں بھی دوگے اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا مدنی دور میں یہ حجت الودا کے بعد کا تقریباً واقعہ ہے اور حضرت سعید بن نبی وقاش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر ساتھی ہیں یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ جب انہوں نے اپنا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سامنے وضواء اخوت میں ایسے جیسے ڈھال بنا کے پیش کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کے فرمایا تھا یا ساد فدا کا ابی و امی احساد تجھ پر تو میرے ماں باپ قربان ہو تو یہ حضرت سعید بن نبی وقاش ہیں جو روایت فرما رہے ہیں کہتے ہیں میں بیمار تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عادت کیلئے تشریف لائے یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا قول اور فیل میں کئی تضاد نظر ہی نہیں آتا آپ صرف امت کو عیادرت اور ٹیمارداری کا عجر نہیں بتا رہے ہیں کہ جب مومن مومن کی عادت کیلئے جاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اٹھنے سے پہلے بخش دیا جاتے ہیں یا مومن جب مومن کی عادت کیلئے جاتا ہے یہ صرف تعقید ہمسائیوں کے حقوق میں مومن کے مومن کے حقوق پہ بتائی گئی ہے یہ صرف تعقید نہیں ہے صرف اس کی فضیلتیں نہیں بتائی گئی بلکہ خود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہم بارہاں یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے صحابہ اکرام کی عادتیں کرتے نظر آتے ہیں کتنا وقت ہے کتنی برکت ہے کتنی خبرگیری ہے اللہ ہمارے بھی عقاد میں اتنی برکتیں عطا فرما دے اور ہمیں بھی دل کی اتنی نرمی اور خبرگیری کی توفیقی عطا فرما دے اب جب وہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے صحابہ اکرام کو تو حدود اللہ کی فکر تھی اللہ کی عقامات کی فکر تھی بڑے مالدار ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے تو اب میں کیا کروں اپنی زندگی میں میں دو تہائی کی وسیعت کر دوں آپ نے اس کو گھٹاتے گھٹاتے ون تھرڈ تک کہاں اجازت دی اور آپ نے اس حدیث کی روح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے چوتھائی مال کو پسند کیا گویا وسیعت کا تصور اس حدیث سے پتا چل رہا ہے وسیعت وہ جو ایک شخص فوت ہونے پر جس کو اپنے مال کے بارے میں ڈسکریشن سے اختیار ہے وہ ایک تہائی مال پر ہے قرآن کی آیات کی تفسیر کی روح سے ہمیں ایک تہائی مال پر ایک شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال پر وسیعت کر سکتا ہے اور بخاری کی اس حدیث کی روح سے چوتھائی مال کو پسند کیا گیا وسیعت کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ جو شخص اپنے مال پر وسیعت کرنا چاہتے اسے چاہیے کہ تین دن تین رات اس ہاتھ میں گزریں کہ وہ وسیعت اس کے پاس لکھی بھی موجود ہو پوٹ اٹ ڈاؤن رائٹ اٹ ڈاؤن مال بہت بڑا فتنہ ہے بہت دفع ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالوں پر زبانی زبانی وسیعتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں خواتین کا تو بہت ہی بڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ بہن کو کہہ دیتی ہے وہ جو میرا روبیز کا سیٹ ہے وہ میری بڑی بیٹی کو دے دینا وہ جو گانٹس والا ہے وہ میری چھوٹی بہو کو دے دینا وہ ڈائمنڈ والا اس کو دے دینا اور پھر چار دنوں کے بعد بھول کے میاں کو کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے ایک تو نازہ اور جھگڑا اب وہ ڈائمنڈ کے سیٹ کے جو حضہ دار آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کہا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں تو پٹ اٹ ڈاؤن رائٹ اٹ ڈاؤن اور اس میں تاخیر نہ کرو تمہیں نہیں پتہ تمہیں موت اور عجل مولت دے بھی کہ نہ دے اب پھر حدیث کے الفاظ وسیعت کے حوالے سے وہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی وارث کے حق میں وسیعت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترمزی کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائز حق داروں کے حصے مقرر کر دی ہیں کسی وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو بسہو کرتا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا کیا کونسپٹ ہے اللہ نے والدین کے اولاد کے ازواج کے جو ترکے اور فریکشنز ہیں وہ فکس کرتی ہیں اب اس کے that beyond that and above that اور on top of that اب اس کو ایکسٹرا دینا یہ شریعت نے اجازت نہیں تھی اللہ نے حق مقرر کر دیا تم اس کے زیادہ خیر کھاؤ یہ تمہارا زیادہ لات لائے اس کی وجہ سے ایک طرف داری کا امکان ہو جاتا ہے ہوتا کئی دفعہ ہمارے گھروں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ ایک بچی متعلقہ ہے یا بیوہ ہے ایک بچہ معذور ہے یا مالی طور پر کمزور اور ڈپرائیوڈ ہے تو والدین کے دل میں خواہش آتی ہے بس یہ کمزور بیٹی کو یا ضرورت مند بیٹے کو زیادہ دے دیں اور اس کو ایکسٹرا وسیعت کر دیں یاد رکھے گا اس سے شاید اس محروم کو اور اس کمزور کو مال یا جائدات تو تھوڑی سی مل جاتی ہے لیکن لیکن اس نائنصافی کی وجہ سے اور والدین کی اس ڈسپارٹی کی وجہ سے وہ اپنے بہن بھائیوں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ جو جملے آتے ہیں لے گئی نا زیادہ اممہ کی لادلی ہر وقت اببہ کے آگے پیچھے پھرتی تھی لے گیا نا ایکسٹرا حصہ تو وہ جو آپس میں ایک حسد کی درار ہے وہ شخص جس کے ماں باپ پہلے رخصت ہو گئے ہیں وہ اگر بہن بھائیوں کی محبت سے محروم ہو گیا ان کی الفت اور ان کی معاونت سے محروم ہو گیا تو وہ چند ٹکے اور چند دھیلے اس کو وہ فائدہ نہیں دیں گے ہمارے دین کی حکامات میں وہ حکمتیں ہیں جو ہم اس سمجھ میں نہیں آتے اس لیے وارث کے حق میں وسیعت جو اس کو منع کیا گیا اور یہ وسیعت کا تصور محض اس لیے دیا اور سمجھایا گیا ہے کہ وہ مال اس شخص نے کمایا تھا اللہ نے بیسک موٹے موٹے ذمہ داریاں جو ہیں وہ فرض کر دی ہیں وہ اجازت اور چھوٹ دے دی ہے بہت ہر ایک گرد ان رشتوں کے بیانڈ ان تین رشتوں کے بیانڈ والدین ازواج اور اولاد کے بیانڈ کوئی اور ضرورت مند ہوگی کسی کے پوپی ہے کسی کا بھان جائے کسی کا بھتی جائے کسی کا غریب بھائی ہے تو ان کے لیے وسیعت کا اختیار اور معاملہ کر دیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سارے کا سارا وسیعت نہ کر دو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دو تاکہ کہیں وہ مفلس اور فقیر نہ ہو جا دیکھا آپ دین میں کتنا اتدال ہے اور کتنا بیلنس کا طریقہ اور کتنا حقوق و لباد کی امیت اور کتنا عدل کا طریقہ کار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک لقمہ جو شہر اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے بہت بہترین عجر ہے حدیث کے الفاظ یہاں پہ اگر آپ جائے نشین کریں فرمایا گیا کہ ایک درہم وہ ہے جو تم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو ایک درہم وہ ہے جو تم اپنے اہل خانہ اور ازواج پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم اپنے غلام پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جس کا تم صدقہ کرتے ہو تمہارا بہترین درہم وہ ہے جو تم اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے جو طوفہ تم اپنی بیوی کو دیتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے یعنی ازواج بیوی کا نان نفقہ اگر اللہ کی رضا کی نیت سے اور اللہ کی عطاعت کی نیت سے کیا جا رہا ہے تو وہ بھی عبادت اور صدقے کا ذریعہ بنتا ہے حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا آپ نے فرمایا تم ہر کس پیچھے نہیں رہو گے جو نیک عمل کرو گے ان سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا اور تمہارے مرتبے بلند ہوتے رہیں گے اور شاید تم بعد تک زندہ رو یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تم سے نفع پہنچے اور کچھ لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان ہو اے اللہ میرے صحابہ اکرام کی حجرت کامل کر دے اور انہیں ایڑیوں کے بل مت لوٹا دے یعنی ان کو مکہ میں معتنائے یعنی بیچارے سعید بن قولہ جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار رنج اور ترس کرتے تھے وہ مکہ ہی میں انتقال کر گئے اور حضرت سعید بن نبی وقاس کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور پیشنگوئی کی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ نے لمبی زندگی دی تھی اور پھر انہیں کے ہاتھوں سے عراق اور ایران کی فتوحات کا سلسلہ بھی ہوا تھا اور بہت سے مسلمانوں کی حفاظت ہوئی تھی اور بہت سے قفار جو ہیں ان کو انہوں نے حلا کیا تھا تو یہ وہ باسادت دعا ہے جو ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی تھی باب نمبر ٹوینٹی مسئیبت کے وقت سر مندوانا منع ہے حدیث نمبر سکس فٹی نائن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہو گئے اور پرغشی تاری ہو گئی ان کا سر ان کے گھر کی ایک عورت کے گود میں تھا وہ رونے لگیں حضرت ابو موسیٰ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ انہیں منع کرتے خوش آیا تو کہنے لگے میں اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات فرمائے اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئیبت کے وقت چلا کر رونے والی سر مندوانے والی اور گریبان پھارنے والی عورت سے اظہار برات کیا ہے گویا کسی مرض الموت میں کسی بیمار کے سرحانے یا خود اپنی بیماری میں یا وفاد کی خبر میں یہ نوحہ وغیرہ کرنا اور بین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع کیا کچھ کی نظر میں حرام ہے کچھ کے نزدیک یہ مکروہ ہے اور یہ اس پر کچھ کے نزدیک چونکہ عذاب کی وعید ہے تو یہ قبیرہ گناہ باب نمبر اکیس مسئیبت کے وقت غمگین ہونا حدیث نمبر سکس ہنڈرڈ ان سکسٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عزید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھ کے میں دروازے کی دھرار سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس نے حضرت جعفر کی عورتوں کے رونے دھونے کا ذکر کیا آپ نے حکم دیا کہ انہیں گریہوں زاری سے منع کرو چنانچہ وہ گیا اس نے واپس آ کر رس کیا وہ نہیں مانتی آپ نے پھر فرمایا انہیں منع کرو وہ دوبارہ آیا اور بتایا کہ وہ نہیں مانتی آپ نے فرمایا انہیں منع کرو وہ تیسی مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ ہم پر غالب آ گئی اور نہیں مانتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کا فرمایا جا ان کے موں میں خاک جھونک دے گویا میت کے اوپر نوحہ کرنے والے کے لیے آپ نے اس کے چہرے پر خاک جھونکنے کی تاقید فرمائے ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک جگہ آپ نے کھجلی کے کرتے کی وعید یہ قبیرہ گناہ ہے یہ قرام ہے یہ مکروغ ہے یہ ناپسندیدہ عمل اللہ ہمیں صبر عطا فرمانا اور اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال باب نمبر بائیس جو شخص مصیبت کے وقت اپنے رنج اور غم کو ظاہر نہ ہونے دے خدیث نمبر سکس سکسٹی وان حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت ابو تلہہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا اور حضرت ابو تلہہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے ان کی بی بی نے بچے کو غسل اور کفن دے کر اس کے گھر کے کوشے میں رکھ دیا جب حضرت ابو تلہہ گھر آئے تو پوچھا لڑکے کا کیا حال ہے باپ ہے نا زیارے فکر تو وہ نہیں تھی ان کی بی بی نے جواب دیا اسے آرام ہے اور مجھے امید ہے کہ اسے سکون میسر ہے کیسے وہ بات کی نا کہ غلط بھی نہیں اور تسلی بھی دے دی ابو تلہہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں راوی کے بقول ابو تلہہ رضی اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی بی بی کے پاس رہے اور صبح کو غسل کر کے باہر جانے لگے تو بی بی نے انہیں بتایا کہ لڑکا تو فوت ہو گیا حضرت ابو تلہہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صبح کی نماز عطا کی اور رات کے ماجرے کی آپ کو خبر دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تم دونوں میاں بیوی کو تمہاری اس رات میں برکت دے گا ایک انساری شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو تلہہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے نو لڑکے دیکھے جو حافظ قرآن تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا رب رحمان ہے میرا رب حقیم ہے میرا رب علیم اور خبیر ہے اس کے ہر فیصلے جو بھی زندگی میں دنیا میں رونما ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور جب اللہ کے حکم سے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں اس حکیم کی کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ضرور قابل ہے ضرور شامل خال ہوتی کتی بڑی تکلیف ایک بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس پر صبر کرنے والوں کو ان اللہ ہما صابرین کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے بدلے اس کے بدلے اولاد دی اور اس بیٹے کے نو حافظ بیٹے اور چار سوالے بیٹیاں عطا فرمائیں اللہ صابروں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا اللہ موسنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالی قدردان بھی ہے رحمان بھی ہے مہربان بھی ہے اللہ ہمیں صابر شاکر بنائے ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈالے حضرت انس بن مالک اپنی والدہ ام سلیم اور اپنے والد ام تلہ کا واقعہ بتاتی ہیں اصل میں حضرت ابو تلہ کسی سفر پر جا رہے تھے اور بیٹا بیمار تھا بیوی نے روکا نہیں تھا اور پاؤں کی زنجیر نہیں بنی تھی ہے مردوں کو ضروری کاموں کاجوں کے لیے فکرے معاش کے لیے جانا ہوتا ہے پیچھے سے بچہ فوت ہو گیا کتنے سبر کے ساتھ ماں نے اپنے بچے کو غسل دیا کفن پہنایا رکھ دیا اور شوہر جب سفر سے واپس آیا پیچھے سے بچہ بیمار بچہ والد کی غیر موجودگی میں فوت ہو گیا آپ دیکھیں ان صحابیہ کا کردار کیا ہے یہ رویہ ہے جو سمجھنے والے ہیں شوہر سفر پر نکل گیا ہے پیچھے سے بچہ بیمار فوت ہو گیا ہے آج کے دور کی کوئی عورت ہوتی تو نوہ اور فغان اور بین اور بسبری تو بات ہی بہت زیادہ ہے شوہر کے گھستے سار شکوے اور شکایتیں تم چھوڑ گئے تھے اکیلی توڑ گئے تھے پیچھے سے بچہ فوت ہو گیا اگر ہوتے تو سنبھالتے میرا کوئی پرسانے خال نہیں نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے نہ کسی نرازگی نہ کوئی تانہ نہ کوئی تشنا سبر کا پہاڑ ہے یہ ماں یہ ہیں وہ رودہ دیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی اور اپنانی کتی خندہ پیشانی سے ویلکمنگ طریقے سے شوہر کا استقبال کرتی ہیں ان کی خدمت کرتی ہیں کھانا پیش کرتی ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں جسمانی خواہش کا تعلق قائم کرتی ہیں یہ سبر ہے نفس کو گھبراخٹ سے روکا ہوا ہے اور پھر تھکا ہارا شوہر اس کی ضرورتیں کھانے پینے جسمانی پوری کرنے کے بعد وہ رب نے کیسا کرم کیا کہ وہ جو جسمانی تعلق تھا اس پر اللہ نے بیٹا اور پھر اسے نسل نیک سوال حافظ قرآن اطاف فرما دی اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ جب بیٹے کی وفات کی خبر ملتی ہے تو بھی حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نماز با جماعتی مسجد میں ادا کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشت خبری اور یہ دعا ان کو ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سبر کا مفہوم سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ ہمیں ہر حالت میں راضی برزا رہنے والا بنائے اللہ ہمیں ایسی بیویاں بنائے اور ان بہترین صفات سے متصف صحابیات کے روئی اپنانا ہم سب کے لئے آسان بنائے باب نمبر ٹوئنٹی تری اشاد نبوی کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے رنجیدہ ہیں خدیث نمبر سکس سکسٹی ٹو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایے سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے خان گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رضائی والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ وسلم رضی اللہ کو لے کر بوسا دیا اور ان کے اوپر اپنا موں رکھ دیا اس کے بعد دوبارہ ہم ابو یوسف کے خان گئے تو حضرت ابراہیم حالت نظام تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو پہنے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو ایک رحمت ہے پھر آپ نے روتے ہوئے فرمایا آنکھیں اشکبار ہیں دل غمقین ہیں لیکن ہم کو زمان سے وہی کہنا ہے جس سے ہمارا مالک رازی ہے اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے یقیناً رنجیتا ہے کتنا تخمل ہے اور یہ ہے وہ سبر یہ ہے فطری تقاضوں کے اندر رہ کر سبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدنی دعا رہے ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری اولادیں تو مکی دعا میں اکثر روایات میں آتے کہ نبوت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے وہ دو بیٹے حضرت عبداللہ حضرت قاسم جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت عبدالقاسم لقب طیب اور طاہر اور پھر چار بیٹیاں حضرت زینب حضرت ام قلسوم حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بقی دور میں نبوت سے پہلے کی اولاد نے مدنی دور میں حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی کے طور پر آپ کو توفہ دن شاہ مقوقس نے آپ کے خدمت میں بھیجا آپ نے قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حکمات کے حوالے سے تمتو فرمایا اور اللہ سبحانہ تعالی نے پھر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی نطاف فرمائے لیکن یہ چھوٹی عمر کے تھے کچھ کتب میں میں نے دیکھا کہ ایک مرگ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری اور اس کی وجہ سے شدید علالت ہوئی اور پھر اس بیماری ستاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے اور یہ ابو یوسف لوہار جو ہیں یہ وہ رضائی والد ہیں کہ جن کی زوجہ مطرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی رضاعت کی تھی گویا رضاعت کروانا درست اور جائز ہے اور رضائی والدہ کا حق تسلیم کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ آپ اپنے بیمار بچے کی عادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں بوسہ لے رہے ہیں اس کے گال پر اپنا گال مبارک رکھ رہے ہیں بچوں سے کتنی مخبت ہے کتنے پیار کا اظہار ہے وہ ایک بددو آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں بٹھایا تھا اور آپ پیار کر رہے تھے تو اس بددو نے کہا کہ آپ تو اپنے بچوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں میری تو اتنی اولاد ہیں میں تو ان سے محبت اس طرح نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو سلب کر لیا تو پھر ہم کیا کریں تو یہ وہ محبت ہے اور پھر رونا یہ فطری ہے یہ رویا جا سکتا ہے لیکن زبان سے کوئی غیر حق اللہ سے شکوہ شکایت بے سبری سکسٹی فور باب نمبر پونٹی فور مریض کے پاس رونا حدیث نمبر سکسٹی تری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن بن عوف سعید بن عبی وقاس عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں ان کی عادت کو تشریف لے گئے اور جب آپ وہاں پہنچے دوسرے اپنے اہل خانہ کے درمیان پایا آپ نے پوچھا کیا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ارس کیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ رو پڑے اور آپ کو روتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رونے پڑے رونے لگے اس کے بعد آپ نے فرمایا خبردار اللہ تعالیٰ آنکھ سے آنسو بہانے اور دل میں رنجیدہ ہونے پر عذاب نہیں دیتا بلکہ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اس کی وجہ سے عذاب یہاں رحم کرتا ہے اور بے شک میت پر اس کے عزیزیں عزیزوں کے چلا کر گریوں زاری کرنے سے اسے عذاب دیا جاتا ہے امید ہے کہ جو میں نے پیچھے بتایا وہ بات سمجھ آ گئی ہوگی باب نمبر پچیس نوہ اور گریوں گاری سے ممانعت کرنا اور اسے ڈانٹنا حدیث نمبر سکس سکسٹی فور حضرت امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم لوگوں سے یہ اہد دیا کہ نوہ نہیں کریں گی مگر اس اہد کو صرف پانچ عورتوں نے پورا کیا یعنی امی سلیم نے امی علی نے امی ابو سبرہ کی بیٹی جو معاذہ کی بیوی تھی اور مزید دو عورتوں کا یا یوں کہا کہ ابو سبرہ کی بیٹی معاذہ کی بیوی اور ایک کوئی دوسری عورت تھی جہاں صحابہ کو نام یاد نہیں ہوتا تھا یہ حفاظت حدیث بھی نظر آ رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ بہن نہ کرنے پر آپ وعدہ بھی لیتے تھے اور آپ بیعت بھی کرتے تھے باب نمبر چھبیس جنازہ دے کر کھڑے ہونا حدیث نمبر سکس سکسٹی فائی حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے خواہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہ جائے مگر کھڑا ضرور ہو جائے حتیٰ کہ وہ جنازے کو پیچھے چھوڑ دے یا خود اس کے پیچھے ہو جائے یا پیچھے چھوڑنے سے قبل اسے زمین پر رکھ دیا جائے اسی طرح باب ستائیس جنازے کے لیے کھڑا ہو تو کب بیٹھے حدیث سکس سکس حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں ایک جنازے کے ساتھ تھے اور جنازہ رکھے جانے سے قبل بیٹھ گئے اتنے میں حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے آگئے انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہا اٹھ کھڑا ہو یقینا ابو حریرہ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اس پر حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے سچ کہا باب نمبر ستائی یہودی کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا حدیث نمبر 2667 حضرت عابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمارے سامنے ایک جنازہ گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو باب نمبر 29 عورتوں کے سوا صرف مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہئے اچھا جناب پہلے یہاں پر دیکھ لیں کہ جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا تصور کیا ہے جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا تصور کچھ محدثین بتاتے ہیں یہ ان فرشتوں کے عدب اور اعترام میں ہیں جو میت کی روح کو لے جانے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان فرشتوں کے عدب اور اعترام کے لیے کھڑے ہونے کا تصور بتایا جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے ایک شخص کے ساتھ جو رشتدار ہیں وہ غم کی حالت میں ہیں تو ان کے غم کو گویا سپورٹ کرنے کے لیے مطلب ایک شخص اتنی غم اور اتنی پریشانی اور دکھ کی حالت میں اور باقی جیسے مست ہیں بیٹھے میں گپیں لگا رہے ہیں وہ اس میں مست رہے یہ کچھ عدب کا سلیکہ نہیں ہے تو ان کی غم گساری کے لیے ان کے دل کے دکھ کو محسوس کر کے ان کے ساتھ ایک شامل ہونے کا ایک احساس ان کو تصور دینے کے لیے اور دل کی سردموری اور بے خبری کا رویہ یا دل کی سختی کا رویہ جو ہے اس کے اظہار سے بچنے کے لیے اور پھر دوسری بات یہ کہ میت کے احترام کے لیے بھی کہ ایک شخص کی زندگی کا اگلا سفر شروع ہو رہے اور اتنا مشکل مرحلہ شروع ہو رہے وہ اگلے سفر پر روانہ ہو رہے اور دوسرے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا کہ ہم اپنی باقی سرگرمیوں سے ذرا خٹ کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونے والے اس جنازے کی طرف متوجہ ہوں گے دھیان ہوگا اور اس کے لیے بکشش کی دعا کرنے کا بھی ایک ایک تمام ممکن ہوگا تو اس لیے کھڑے ہونے کی تاقید کی جا رہی ہے میرا خیال ہے اس کو یہی پر چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ کل یہاں سے آگے شروع کریں گے کل انشاءاللہ ہم اپنی کتاب الجنائز جو ہے اس کو پورا کریں گے ربنا لاتوزے قلوبنا سبھانا اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخفرکا و نتوب علیک سبھانا ربکا رب العزتی ممیسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین